اول حمد سناء الہی جو مالک ہر ہر کا جس دا نام چطارن والا جس دا نام چطارن والا ہر میدان نہ ہر دا مالک وهو على كل شيء و قدير الذي خلق الموت والحياة ليذلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات واتباقا ما ترى في خلق الرحمن منها تفاور فاقجع البصر حل تغامر فتور ثم اقجع البصر كرتين وقلد إليك البصر خاسیا وهو حسین سوان اللہ و لقد زينا السماء الدنيا بمصابیح و جعلناها رجرما لشیاتین واعتدنا لهم عذاب السعیب و لقد اللہ العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ مستقیم تنوزیلا وزیز رحیم لتنوزیل غوما ما موزیع آباعهم فهم غافلون لقد حق القول على هفترین فهم لا يؤمنون انا جعلنا في علاقهم اغلانا فهی الى العزقان فهم مغمعون واجعلنا من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشعیناهم فهم لا يبصرون و سواء عليهم اوزعتهم ام لم تم ردوهم لا يؤمنون انما تنوزیل من اتبع الزقا وخشع الرحمن بالغير فبشعه بمغفرة واجل وقیم انا نحن نحن الموتى ونخطب ما قدموا عاثارهم وقل شعی احصیناهم فی امام مبین صدق الله العزیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مری بود اب جناب نشار وقیل ناعت صرف فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے عقادِ بزن محشر کا تمہاری شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے نشار تیری چہل پہل پر ہجار وعیدِ ربی علیہ وسلم سوائی ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع ہے یہ زمین و زمان یہ مکین و مقا یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لاگلت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں چلائیں دیئے دوارا آ گئی آ گئی جب ولاگت کی پیاری گھڑی آسمان مسکر آیا جمیں ہس پڑی نور والے کا صدقہ ہتایا گیا نور والے کا صدقہ ہتا را گیا نور نے چاند تارے نچھا وڑ گئے آمان مسکر آیا جب ولاگت کی پیاری آمان مسکر آیا جب ولاگت کی پیاری یہ مکین و مقا یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لئے اس نبی کی بھی لاگت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں چلائیں دیئے خالقِ کل خالقِ کل نے مالک بنایا ہے وہ ہے مختارِ کل وہ ہے سردارِ کل وہ ہے مختارِ کل وہ ہے سردارِ کل جتنے کونین کے اختیارات ہیں جتنے کونین کے اختیارات ہیں حق تعالی نے ان کو عطا کر دیئے یہ زمین و زمان یہ مکین و مقام یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لئے ماشا اللہ اس نبی کی بھی لاگت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں چلائیں دیئے کچھ اشعار حضرت منظر حسین بنائی رحمت اللہ علیہ تابے کے درد کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں ہسر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط ہاتھوں میں ہسر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیں جہوں دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیں جہوں رکھنے کو سر پہ گھر ملے نالے نے مصطفیٰ مکر بخنے کو سر پہ گھر ملے نالے نے مصطفیٰ مکر تابے کے درد کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط میراج کا سرف ملا یوں تو ہر ایک رسول کو عرش کے آگے جا سکے احمد مصطفیٰ فقط تیبا کی سیڑ کو چلیں قدموں میں ان کے جان دیں تیبا کی سیڑ کو چلیں قدموں میں ان کے جان دیں دفن ہو ان کے سہر میں میں یہ ہی التجا فقط اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کر عطا اپنے کرم سے اے خدا اس کے رسول گر عطا آخری دملبوں پہ ہو صلح اللہ صدا فقط کعبے کے درد کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط مونکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کریں مونکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کریں ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن ایک ملادن نبی ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط آپ کے درد کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط پھرو ملک زن و بشر سمسو کمر حجر شجر حجر پھرو ملک زن و بشر سمسو کمر شجر حجر انسان و جن سبی میں ہے انوار مصطفہ فقط انسان و جن سبی میں ہے انوار مصطفہ فقط نہ تیرا سول پاک ہے نظمی کا اقصد حیات نہ تیرا سول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات قبر میں بھی لبوں پے ہو سرکار کی سنا فقط قبر میں بھی لبوں پے ہو سرکار کی سنا فقط قابے کے درد کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط مصطفہ 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 فقط کیا میں یہ بتا رہا ہے کہ مجھے جب مدینہ کی یاد آتی ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں اور تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست در کی گلیوں کو جھوم لیتا ہوں اور نام پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی ناٹ پڑھ کر ان کی گلیوں میں گھم گیا تو ناٹ کا مکشک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھم گو جانا ہے ایسی محفیلات میں ناٹ خان جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر کے تازہ کر کے اللہ کی یاد دلا لیتا ہے اور اللہ وانوں کی یاد دلا لیتا ہے تو میں آپ جہرہ دیر نہیں کرتا ہوں جناب شید صلاب الدین صاحب کو ایک مکتر سر اینار کے لیے دعوت دیتا ہوں آئے اور اپنے ناٹ شے ہمارے ایمانتا چاہتے ہیں الحمدللہ اسپیٹر کے آواز صحیح ہے نیچے بھی صحیح آواز آئے ہیں یہاں یہ لگتا ہے یہاں لگیں گے تو صحیح آواز آئے ہیں اگرادان اسلام ناٹ سرک کرنے کے پہلے ایک سیر آرز کرنا چاہتا ہوں شاہد صاحب نا در ڈھونڈتی ہے نا گھر ڈھونڈتی ہے نا در ڈھونڈتی ہے نا گھر ڈھونڈتی ہے نا جانے مجر کدھر ڈھونڈتی ہے نا تمہیں ڈھونڈتی ہے نا انہیں ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فلک کے نظارو جمی کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبیتے منا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اٹھو گم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو اللہ علیہ وسلم 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 مرحبا کے فضاؤں میں نغمات ہے سلِ اللہ کے ہواوں میں زذبات ہے مرحبا کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سے جاؤ حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے سماعے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سرورِ انبیاء کا سماعے سنائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سرورِ انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے کہاں ان کی باتیں کہاں میں جہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہ ہی کہتے جاؤ دلوں کو نبیہ خدا کادام حضور آگئے حضور آگئے پر بھی سرورآگئے حضور آگئے حضور آگئے اب میں دعوت دیتا ہوں جنات اسماعیل مستر پوپٹ کو ایک چھوٹی سی مختلف سی ناکر سے ہمیں سلام علیم اللہ اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر ساتھ کرتا ہوں کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو حدیث کی تفسیر بدل دیتے ہیں ہم سب کی عقیدت کا اتنا ہی پشانہ ہے ہم سب کی عقیدت کا اتنا ہی پشانہ ہے کہ ہم جکر محمد سے تفسیر بدل دیتے ہیں جہاں جکر حبیب ہوتا ہے جہاں جکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں جکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جیسے چاہا اسے نواز دیا اپنا اپنا نصیب آلیم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے آلیم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے اور زاہید کو اپنی زہد اور عبادت پہ ناز ہے جنگت کی گھڑو یہ گلما محل تم کے مبارک ہمیں تو حجور پاکی انفرد پہ ناز ہے صحیح فاک کوئی بھی ہو مشلے کوراں ہو نہیں شکتا صحیح فاک کوئی بھی ہو مشلے کوراں ہو نہیں شکتا منافق کو کبھی احساس ایماں ہو نہیں شکتا منافق کو کبھی احساس ایماں ہو نہیں شکتا نہ ہو تاجیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی عبادت لاکھ ہو کر لے مسلمہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری آدھا ہم دونی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ جندگی آج جندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ہشاب کا دن کتھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا آسرا ہے وہ آبی جائے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نشار تیری چہل پہل پر حجال ایدے ربی اللہ والا شیوائے ابلی شکے جہاں میں سبری کو خوشیاں منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ع我有 نہیں ہے دنیا میں سہر بھی ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے پکھر جنت جمی کا ٹگڑا جہاں پہ لہدی نبی بنی ہے ہشتہ مدینے جیسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہشتہ مدینے جیسا مدینے جیسا بنے گا جانے گا کوئی بہانہ کہے گا گھر کوئی دیوانہ چلو دیوانوں تمہیں مدینہ اور مدینے والے بلا رہے ہشتہ مدینے جیسا ہشتہ مدینے جیسا سے ہم مدینے جیسا ہشتہ مدینے قلی ہشتہ مدینے جیسا سولے خدا بھیگ دے دو مجھے گیر کے در کی دولت نہیں چاہیے میں تمہاری انائت کا محتاج ہوں دوسروں کی نائت نہیں چاہیے بلبلے بوستان مدینہ ہمیں تجھ کو رجوان مبارک بہیستے بڑی جس میں تیبہ کے رنگی نہ جارے نہ ہو ایشی ویران جنت نہیں جائے یا خدا دے عبادت کا ایسا سلا مجھ کو دیدار ہو تیرے محبوب کا بندگی کے ایوز بھاگ جنت نہ دے مجھ کو شجدوں کی قیمت نہیں چاہیے ڈیل ہے روشن میرا لورے ایمان سے مال و جرکی مجھے کوئی لالچ نہیں موسطفا کی محبت بڑی چیز ہے دونوں عالم کی دولت نہیں چاہیے موسطفا کی محبوب موسطفا کی محبوب موسطفا کی گستن میں جات کر سلامت رہے این کے ٹکڑوں پڑ پڑھتی رہے جندگی تب تو تاز اور حکومت نہیں چاہیے جزاک اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے علماء حضرات یہاں پہ موجود ہے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کیا مانا کہ اس نے اپنی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی میں دیکھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیث ہے اور ہمارا تو یہ ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم مبارک تاکہ خود وہ اس میں فلمیں حاضر ہیں تاکہ وہ خود اس محفیل میں حاضر ہیں اور جس محفیل میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاضر ہو اس محفیل میں کیا با برکت ہوگی اور اس محفیل میں کیا ہنایتے ہو رہی ہیں تو میں آپ سب سے بھی دعا کرنے کرنے کے لئے کہتا ہوں اور حضرت سے بھی کہا میری گزاری سے ہے کہ ہم سب کے لئے اس محفیل میں آج دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ایک مسجد عطا فرمائے ہمیں بھی اپنا مردز عطا فرمائے ہم اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہمیں جو کرنا ہے اللہ کیلئے کرنا ہے اور خدیث میں سب سے پہلی حدیث ہے ہماری نیت پہ اللہ سب دعا مدار رکھتا ہے ہم کچھ نہیں چاہتے اللہ سے آج کے دن ہمیں نہ مال و در چاہیے نہ جویرہ چاہیے دنیا نہیں چاہیے ہمیں ایک مسجد چاہیے اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس مسجد کے لئے آپ سب لوگ ہمیں شہکار دیجئے اور ایک ایک بھی آپ رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے لئے جو آپ نے کیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں پہ بھی ملے گا اور یہاں تو ملک نائی شروع ہو جائے گا دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آج عشاء کی نماز عارت بزے ہوگی ازان اور سوارت بزے زمار ہوگی اور دوسرے کہنا ہمس کرنا بھول گیا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ جو نیاز کر رہے ہیں وہ نیاز صرف نیاز کے پیسوں سے ہوتی ہے اس میں مسجد کے لئے جو لوگ لیلہ پیسے دیتے ہیں اس میں سے ایک پینی بھی نہیں جاتی ہے یہ صرف سیپریٹ ایک اکاؤنٹ ہے آلائیڈا خاتا ہے جس میں سے ہم لوگ یہ نیاز اور نظرانہ سب کرتے ہیں تو اس نیاز کے لئے آپ جتنی بھی ہو سکے یہاں پہ گلے رکھے گئے ہیں تو مرد کر کے جائیے تاکہ ہم ہماری حوصلہ آپ جائے کیجئے تاکہ ہم ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں اور ہم سب کا ایمان کو مضبوط کرتے ہیں جزاک اللہ خیر آپ سب کا پھر سے میں حضرت سعید صاحب صحرورتی صاحب کا سکریادہ کرتا ہوں اور بنا تاخیر کے انہیں یہ سپیکر دے رہا ہوں آپ سے میری کوئی گلتی ہو گئی ہو پھولنے میں تو آپ مات کریں جزاک اللہ خیر آپ سے مات کریں جزاک اللہ خیر سکرید مات کریں مات کریں مات کریں سکرید جزاک خرشی اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمورسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آجه واسحابه اجبائی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد عبد ورسوله صل اللہ تعالیٰ نا حبیبه محمد وعلا آلیه واسحابه اجبائی میرے باجب الائطراب بزرگانے ملد برادران اسلام میری بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ جب پہلی دفعہ الہمدل اللہ یہاں جب پہلی دفعان کے اتفاق ہوا مجھے بطیا کہ بہت چند بچے ایسی ہیں جو انڑھو نہیں سمجھتے ہیں اسیام کرنا ہے اردو اور آنگلی ڈوationsی مسلمانوں کو ضرب بنایا ہے مسلمانوں کی عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بچے اٹھ کے ماں باپ کو مسلمان ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم کافر ہوں absolutely it is happening they are dividing families they are dividing communities they are dividing مسلم مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور تقسیم کر کے بچے اٹھ کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے باپ جو تھے وہ غلط رستے پہ وہ آیتیں قرآن میں جو کافروں کے متعلق ہیں بتوں کے متعلق ہیں شیطان سے متعلق ہیں ان کو یہ مسلمان اور مومنوں کے اوپر چسپا کرتے ہیں they use those verses of the حلی قرآن that Allah has mentioned in the حلی قرآن about idols about شیطان about kuffار and مشرقین and they use those verses and say this is about you آج جو میں نے topic رستے میں تو میں نے کچھ اور topic سوچا رہا لیکن یہاں میں نے آپ کا یہ ماشاءاللہ گیزرنگ دیکھی ہے تو میں نے سوچا کہ موضوع جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حیات کے اوپر بات کی ہے یہ اصل میں بنیادی جو فرق شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے باقی ساری چیزیں اس سے نکلتی ہیں کلمیسی ساگا میں جو پروگرام تھا اس میں میں نے رات کو اسی موضوع کے تقریر کی تو میں اسی حساب سے تھوڑا سا بات کہنا چاہتا ہوں کہ we do not believe in a dead prophet ہمارے نبی زندہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ایسے ہو گیا ہے جیسے عام آدمی مر جاتا ہے یہ نبی علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح سے ان کے انتقال کو دیکھتے ہیں اور اس سے سارا مسئلہ وہی سے پیدا ہوگی تو let me start اور اگر کسی بچے کو میں آپ کو بالکل open نہیں کہتا ہوں کسی بزرگ کو کسی بھائی کو بات سمجھ میں نہ آئے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں میں اس دفعہ جو ٹورنٹو آیا ہوں یہ آپ کی دعوت پہ آیا ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے میں اس مسجد کے انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں امام صاحب کا بھی مشکور ہوں اور ہمارے جو ذاکر بھائی ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں انہوں نے مجھے موقع دیا کہ نبی علیہ السلام کے میراج شریف کی اس محفل میں آپ کے ساتھ حضور کے ذکر سے میں بھی اپنے آپ کو مستفیز کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر دے اور آپ کی اس محفل کو قبول کروائیں اور ہمارے جو بھائی صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج میراج شریف کی اس محفل میں آپ سب یہ نیت کر لیں کہ آپ نے مجھد بنانی ہے بڑی مجھد بنانی ہے بھی مجھد بنانی ہے انشاءاللہ بڑی ضرورت ہے اس کی آپ دیکھیں گے جتنی مجھد ہیں سب پر بدعقیدہ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے سارے بدعقیدہ لوگوں نے جناب لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں آج مسلمان بچارہ کنفیوز ہے میں مسلمان اس کو کہتا ہوں جو اسلامی عقیدے پر عمل کرے مانے جس کو صحابہ نے مانا ہے لیٹ می سٹارٹ مجھے بتا دیجئے ایک صحابی کا وہ عقیدہ ہو جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں آئے آئیے نبی علیہ السلام کی حیات کی بات کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں بتاؤں حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آیتِ قرآن کی پڑھ کر خاکم بدہان حضور کو مردہ ثابت کرتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ خود قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا مراد ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُنْ یا آپ کو اکثر قرآن میں لکھا ہے اِنَّكَ مَيِّتُنْ آپ کا انتقال ہوگا آپ کو بھی ڈیتھ ہوگی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُنْ اور ان سب کی ڈیتھ ہوگی تو دیکھو قرآن میں لکھا ہے نبیلہ السلام کی تو ڈیتھ ہوگئی ٹھیک ہے؟ let me explain to you this is a very common verse that these people call اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُنْ you will die and all these people will die آپ کا انتقال ہوگا ان سب کا ایک دن انتقال ہوگا پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرنایا کل نفس زائقت الموت every living will die one day will taste the taste of death ہر زیرو ایک دن موت کا مزا چکے کہتے ہیں دیکھو نبیلہ السلام بھی جاندار تھے انسان تھے نبیلہ السلام کا انتقال ہوگیا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے پھر اور کیا یہ لو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کوڑ کرتے ہیں کہ جس وقت نبیلہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کے لئے بڑا مشکل تھا حضور کے انتقال کی خبر کو ماننا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لگر آگے تھے بات کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہ اس کو مانٹا مم رہا that was the situation of سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he was not ready to believe that نبیلہ السلام die he said if anybody comes and tells me that he die I will kill you I will kill him then سیدنا ابو بستدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتا چلا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بالکل پریشان ہے اور وہ یقین ہی نہیں کر رہا ہے کہ نبیلہ السلام کے انتقال ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ بات ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے تین ہزار چھ سو اٹھ سل حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا يَعْبُدُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدَمَات اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے ہیں پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک سو چوالیس میں آیت پڑھی وَمَا مَحَمَّدِ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَرْلِهِ الرَّسُولُ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ دنیا سے غصت پر جائیں تو کیا تم واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے تو انہیں کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوئے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے حدیث ہے چار ہزار چار سو چالیس میں حدیث بخاری شریف میں آپ فرماتی ہیں مات النبی نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اب یہ آیتیں ہمارے وہ بھائی یہ حدیثیں وہ سنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا لہٰذا وہ زندہ نہیں یہ بات کے لئے رہو گئے آپ کو this is what those people go this is what these people tell لیکن جو misguidance جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ یہ impression دینا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرمانے کے بعد ذنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسی ہی کیفیت ہے جیسے ایک مردہ چیز کی ہوتی ہے جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ جواب دے سکتی ہے مسئلہ میں آپ جاتا ہوں یہ لکڑی ہے اس لکڑی کو آپ کاٹے بھیٹے ٹکڑے کر دیں پیسز کر دیں پورڈر بنا دیں اس سے لکڑی کو تکلیف ہوگی کوئی تکلیف دیں یہ دیل ہے اس میں زندگی نہیں ہے تو یہ مردہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کو آپ سوئیان گارے کیر گارے آرے سے کار دیں یہ کپڑا ہے اس کی بھی یہ کیفیت ہے تو یہ کپڑا ایک مردہ چیز ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں لائف نہیں ہے اب آپ آجیں یہ فرق سمجھ لیجئے موت کے بعد انسان اب میں نے انسان کی بات کیا نبی علیہ السلام کی بات بات میں کروں چاہے وہ انسان کافر ہو چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو وندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو مرنے کے بعد کیا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی مردہ ہوتی عام آدمی کے بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہی نہیں بلیئے اب آپ نہیں ہوتا اگر کسی کا یہ اخیدہ ہو کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد وہ ایسا ہی مردہ ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ ہیں لکڑی ہیں یہ کپڑا ہے یہ گلاس ہے کہ یہ گلاس نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے یہ ابوت ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے مٹی سے بناتا ہے پتھر سے بناتا ہے راک سے بناتا ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تو انسان ہو کوئی بھی انسان ہو مرنے کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ ہندووں کا عقیدہ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اور میں ابھی رسول پاک کی بات ہی نہیں کیے میں نے آپ کو ایک عام آدمی کی بات کیے کہ وہ ایک مسلم اور نون مسلم ایک کافر اور اینی بڑی کیونکہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل فرما دیا کہ دیکھو مرنے کے بعد قرآن کریم میں یہ آیت ہے یہ معشور آیت ابتنا میں ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما ہے 28 ایسی آیا ہے ایسی آیا ہے ایسی آیا ہے ایسی آیا ہے میں ہوں رہا ہوں کائف تکفوون بللہ جوا کنتم آبادا فاہیاکم ثم یویتکم ثم یعیئیكم یہ کافر یہ مشرق اللہ کا انکار کرنے والے یہ منافق یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ کا کہ اللہ فرماتا ہے وَقُنتُمْ أَمْبَاطًا فَأَحْيَاكُمْ You were dead and I gave you life means you did not exist and I brought you into existence تمہارا وجود نہیں تھا میں نے تم کو وجود دیا تم ایک ایسے مردہ چیزیں جیسی تھی جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور اللہ صرف اَحْيَاكُمْ میں نے تم کو زندگی لی اور یہ زندگی کون سی ہے جو میری اوراک کی ہے we are all alive الحمدلی ذا یہ ہماری زندگی ہے یہ تم ایک کوئی چیز نہیں تھے تم کو ایک زندگی دیں ٹھیک ہے یہ بات کے لیے رہو گئی now we are living people ہم زندہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر تمہیں موت آئے گی یعنی اس زندگی کے بعد کیا ہوگا موت آئے گی اور پھر فرمائیں ثُمَّ يُمِتُكُمْ یعنی اس کے بعد ڈیتھ ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ تم کو پھر میں دوبارہ زندگی لگا پھر فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر آخرت یومِ قیامت کے دن تم سب لوٹ کر میرے پاس آو تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی مرنے کے بعد زندگی ہے قرآن نہیں ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ ہے قیامت کا دن لیکن اس سے پہلے جو زندگی ہے تو حضرات محترم یہ جو زندگی ہے یہ وہ زندگی ہے جو ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے ہاری نبی علیہ السلام کی بات نہیں کرنا ہوں میں ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے اگر یہ زندگی نہ ملے تو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کی کیفیت نہ رہے اگر قبر کے اندر عذاب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لکڑی کو آپ مارے تو اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوتی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ کہ سن سکتی ہے نہ دیل سکتی ہے نہ محسوس کر سکتی ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں آدمی کافر آدمی بھی جاتا ہے اس کو زندگ کیا جاتا ہے اس سے حساب و کتاب دیا جاتا ہے پھر اس کو عذاب دیا جاتا ہے عذاب اگر اسے محسوس ہی نہ ہو تو پھر عذاب دینے کی کتوک نہیں بندی معلوم یہ ہوا کہ اسے عذاب دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ فریسطوں کو بھی دیکھتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ایک کافر مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کہتے ہیں اے تکفیر اللہ وقت اے رسول اللہ ایک کافر how you will face punishment in the grave if you are dead just like this would it doesn't make sense to punish it's something which does not even feel the pain that coming from Allah سبحانہ وتعالی اگر اس کو عذاب سے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو پھر عذاب دینے کا concept ہی فیل ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ ایک کافر بھی مرنے کے بعد اس زندگی کو محسوس کرتا ہے جس میں اسے عذاب دیا جاتا ہے تو جب ایک کافر کو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے تو ایک مومن کو مرنے کے بعد سواب ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بلکل غلط اخیلہ ہے قرآن کے خلاف ہے کہ مرنے کے بعد تم ایسے ہو گئے جیسے لکڑی ہے نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے نہ محسوس کرتی ہے ہم تو کہتے ہیں ہم تو کافروں کے مرنے کے بعد زندگی کی بات کر رہے ہیں آفائے دو جہاں کی بات تو میں بھی کروں گے تھوڑی دیتے تم نے نبی کو اس طرح سے بنا رکھا ہے حضرات محترم اور سنیئے قرآن کریم سے میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں پھر حدیث سے نمبر بعد میں آیا گا سورہ کاف تو پڑی ہے نا آپ اسحاب کاف کو جانتے ہیں بچوں سے خاص طرح پہ بڑوں کو تو ماشاء اللہ ان چیزوں کا پتہ ہے اسحاب کاف یہ کب تھے یہ آج سے آلماس سیون تھاؤزن یئرز اگر دیون اندبری اسرائیل آلماس سات ہزار سال پہلے یہ لوگ تھے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کی حقیقی تعداد اللہ جانتا ہے یا اللہ جس کو بتاتا ہے وہ جانتا ہے بڑ دیو بر پیپل ویڈا دیو بر فائیم اور سکس دیو بر ڈاؤ دیو برز اڈاؤ ٹو بائی دو بے کہ یہ پانچ آدمی تھے چھٹا ان کا کتہ تھا یا چھے آدمی تھے سات مہن کا کتہ تھا یا یہ سات آدمی تھے آٹ مہن کا کتہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سات تھے یا پانچ تھے یا چھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سات ہزار سال پہلے سیون سنچوریز ایکو ایک کے غار کے اندر چلے گئے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے ہمارا آپ زندہ ہے سات ہزار سال کے بعد تو کوئی زندہ نہیں رہے زندہ ہے نو بڑی لیکن اللہ تعالیٰ ان اصحاب اقاف کے بارے میں فرماتے ہیں قربان جائے اس اللہ کے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر میں زندہ رکھنا چاہوں تو کیسے زندہ رکھتا ہوں اگر وہ لوگ زندہ رکھنا چاہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف پر ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَادٌ وَهُمْ رُقُود دیکھو یہ سات ہزار سال پہلے کچھ لوگ غار کے اندر آگئے تھے تمہارے سے سات ہزار سال ہو گئے ہیں تم ان کے بارے میں یہ مت سوچنا یہ مرے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمجھ لوگیں وہ زندہ ہیں وَهُمْ رُقُود اور وہ سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے وَمُقَلِّبُهُمْ ذَعْدَ الْيَمِنِ وَذَعْتَ الشِّمَالِ دیکھو میں ان کو کروٹے بھی بدلواتا ہوں تو سات ہزار سال پہلے کے آدمی قرآن کہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو کروٹے غار میں بدلواتا ہوں میں ان کو سیدھی طرف کروٹ بھی دلواتا ہوں میں ان کو الٹی طرف بھی کروٹ دلاتا ہوں سات ہزار سال پہلے یہ ایک غار کے ادھے چلے گئے نصر یہ ہے کہ بلکہ ان کا کتہ اللہ فرماتا ہے وہ بھی ٹانگیں ایسی پھلا کے بیٹا ہوا ہے اللہ دوبارہ بتا رہا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں سن لو تمہارے لیے ناممکن جو چیزیں ہیں وہ میرے لیے ممکن ہیں سات ہزار سال پہلے آنے والے لوگ غار کے اندر ہیں تو تمہارے نزدیک اگر ان کو تم دیکھ لو غیر کچھ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو تم سمجھو گا یہ لاشے پڑی ہیں نہیں یہ ماں سوچنا پتہ سب وہوں میں اقاضا یہ سمجھ لو کہ یہ سو رہے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے کھراتا ہوں میں ان کی کروڑیں بدلتا ہوں یہ زندہ ہے اگر اصاب اکاف اور ان کا کتہ زندہ ہو سکتا ہے تو مجتمع صلی اللہ علیہ وسلم قبر اپر میں جو زندہ دینا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بات سمجھ آرہی نبی علیہ السلام قبر اپر میں کیوں زندہ نہیں رہیں گے نبی علیہ السلام قبر اپر میں زندہ ہے اب اس کا صورت آپ کو کہاں سے ملے گا تو آئیے سورہ علیہ مران میں بھی اور سورہ بخرا میں بھی اس رب نے بڑا صاف صاف کھلے الفاظ میں بیانا فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ لِنَا بَلْ اَحْلَا سورہ علیہ مران نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ لِنَا اَمْوَاد اللہ نے فرمایا جو لوگ پیری راہ میں شہید ہو جائیں اچھا جو شہید ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے شہید کا مرتا نہیں ہے جو شہید ہوتا ہے اس کی بھی وہ نکلتی ہے بائیلوجی میں سائنس میں اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوتا ہے شہید ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب بھئی مردنے کے بعد تو انسان کے انتخاب ہو گیا شہید میدان جنگ میں موت کا مزہ چکتا ہے شہید 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 کا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھواتے ہیں اس کی زندگی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں یہ سارے پروسس سے شہید گزرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس موت کے پروسس سے اگر شہید گزر جائے وہ بیقیناً ڈیتھ تو اس کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَادِ دونٹ دیر تو کار دیم ڈیتھ دیر آلائیٰ اللہ نے فرمایا ان کو ڈیتھ ضرور ہوتی ہے لیکن یادر کو اللہ نے فرمایا ان کو کہنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردان ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں پھر فرمایا بَلَا تَسْتَبَنَا نَزِينَا کہنا تو بڑی بات ہے اللہ فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ مردان ہیں اور فرمایا یہ تو کھانا بھی کھانتے ہیں کھانا بھی کھانتے ہیں رزق دیا جاتا ہے حضرات محترم شہید جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی راہ میں جان کر رذرانہ پیش کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو یہ عزت و رابرہ دیں کہ قبل کے اندر بھی تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنے سے روک دیں کہ ان کو مردان مت گئنا بلکہ یہ زندہ ہے اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعیت کا ہم اور آپ کیا شمار کر سکتے ہیں ذات محترم نبی علیہ السلام یقین انتخال ہوا نبی علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام صحابہ کا یہ یقین تھا ہمارا ہم سب کا یہ یقین ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اس زندگی کے ساتھ موجود ہیں جس زندگی کو ہم اور آپ شعور نہیں کر سکتے لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کو مردہ نہیں خیال کرنا بلکہ وہ زندہ ہے بل احیاءن وہ زندہ اب آپ سنیئے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جن سے نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ بھی ثابت ہو ایک تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مردنے کے بعد عذاب یا سوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سب کے ساتھ معاملہ ہے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے ترمیزی شریف کے حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان کر دیا اللہ has forbidden on earth to destroy the bodies of the انبیاء of اللہ سبحانہ وتعالی بلکہ فرمایا کہ وہ قبر میں اپنے اللہ تبارک و تعالی کے دیئے انہیں رزق کو کھاتے دیئے اب آپ بہت کریں نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اوپر کہ وعی نبی علیہ السلام we believe that he is alive قلمہ شریف آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے ہے ہیہ ہیہ میں ہم کی باس رکھتے ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ جناب میرے والی صاحب بڑے اچھے انسان تھے میرے والی صاحب مسجد کے امام تھے میرے والی صاحب تیشر تھے 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 ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کیا آپ کہتے ہیں آپ محمد سلام کی تعلیمات موجود ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے والی صاحب کی بھی تعلیمات میرے پاس ساری موجود ہیں تعلیم کا زندہ رہنا ایک الڑ چیز ہے اور اس شخصیت کا زندہ رہنا ایک الڑ چیز ہم جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اکبر میں زندہ ہے اچھا رسول یہ ہے لیکن یہ ایک عہدہ ہے عہدہ ہے یہ حضور کو اللہ نے عہدہ دیا ہے رسول ہے ایک is a position is a title is a rank that اللہ gives to his prophets and the messengers اگر پرائیم منسٹر of کیلیڈا جو ہے اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس پوزیشن کے اوپر کوئی نوسر آجاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فران شخص پرائیم منسٹر تھا اب اس کے مرنے کے بعد اس کا عہدہ بھی ختم جو میں بہت بتا ہوں چاہتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا عہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کی پوزیشن بھی ختم ہو جاتا ہے اعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی تو پوزیشن بھی ختم ہو گئی لیکن یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آج بھی رسول ہیں جب پوزیشن موجود ہے تو شخصی بھی موجود ہے شخصی حضرت پوزیشن ہے تو پرسن ہے کیونکہ پوزیشن موجود ہے پوزیشن ہے پوزیشن ہے موجود ہے مس Heritage اللہ نے جو رسالب و نبوان کا عزاد حرمایتا وہ اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے چادہ سو ساونک کے پہلے کی لوگوں کیلئے موجود تھا تو حضور کیا وہ تمام مراتب موجود ہیں تو حضور خود بھی موجود ہے اب ایک مولانا ساگلے یہیں آپ کے ڈی ڈی اے میں ان کی مسجد ہے مجھے کہا کہ اگر محمد صدق ہے یہ دیکھو یہ مولانا لوگیں یہ مسجدوں میں نماز پڑھا بڑے بڑے پروفیسر ہیں بڑے بڑے عالم ہیں فلاں یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کیا فلاں یونیورسٹی پی ایش ڈی کیا ہے خدا کی قسم پی ایش ڈی کیا ہو یا بڑا پروفیسر ہو یا کچھ ہو اگر اس کا اقیدہ رسول کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے وہ خاکم وہ ہمارے مزدیق بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسرا کوئی غیر مسلم ہوتا ہے ہمارے مزدیق رسول کا مرتبہ کو خراب کرنے والا مسلمان نہیں ہے دیکھئے اب آپ گوھر کیے اگر وہ کہنا کہ اگر رسول پاک کو زندہ رکھنا ہوتا تو کون سی زندگی بہتر ہے زمین کے اوپر کی زمین کے آدھر یہ الفان ہے اس امام کے جو پی ایش ڈی ہے اگر یہ قرآن صحیح طرح سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ کی بے شمار احادیث ہیں جو یہ سب سناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں حضور فرماتے ہیں جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جو ہوتی ہے ستر ہاتھ کشادہ ہوتی ہے اور مومن کو اس کا حساب و کتاب لینے کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تو ایسے دنن کی طرح سوجا جیسے سے نئی نبیلی دنن ہوتی ہے جنت کی کیاری ان کی طرف سے جنت کی کھڑکی اس کو کھول دی جاتی ہے وہاں سے ہوا ہے آ رہی ہوتی ہے اس کو ہمارا ہوتا ہے. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن اکرم میں خوف سے سنیے گا پورے عقیدی کی بات ہیں کوئی کنفیوز نہیں رہنا چاہیے نبی کی حیات بھی خیر ہے اور نبی کی موت بھی خیر ہے قرآن سے ثابت ہے اس کی ایسی موت نہیں ہوتی جو کافر کی موت ہوتی ہے نبی کی موت بھی خیر ہے نبی کی حیات بھی خیر ہے نبی کی وسائل بھی خیر ہے نبی کی حیات بھی خیر ہے وہ کیسے ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا اللہ کا رسول اپنا یوم ملاب خود بنا رہا ہے تو ملاب کو شرک و بندر کہتے ہو ملاب تو حضرت یحییٰ نے کیا حضرت عیسیٰ نے کیا قرآن نے ان کے ملاب کا ذکر فرمایا ہر دن نبی کا خیر کا دن ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ سم سے زیادہ خیر کا دن ہے تو وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عُلِدْتُ وَيَوْمَ يَوْمُتُ کہ جس دن میرا انتقال ہوگا وہ بھی سلامتی کا دن ہوگا اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی مرنے کے رات خاتم مدہن مٹی نہیں ہوتا وہ اپنی قبریں انور میں زندہ ہوتا ہے اس کا فیض اور زیادہ انلیمٹیڈ ہوتا چلے فیزیکل باڈی میں کنسٹینٹس ہوتے ہیں لیکن آپ ایک فیزیکل باڈی کے ساتھ ایک محدود جگہ پہ چلتے پڑتے ہیں اور جب اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں یاد رکھئے اس دنیا کے اندر نہ چیزوں کی پہمائش اس طرح سے ہوتی ہے جیسے دنیا میں ہوتی ہے نہ ہمیں کسافتیں ہوتی ہیں there is no material there is no time there is no thickness there is no constraint there is no density nothing in that life you live a life which is beyond density and dimensions وہ life وہ ہوتی ہے کہ جس کا انجوائے کرنے والا وہی انسان ہوتا ہے جو اس لائف کے اندر رہ رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں کیسے زندہ ہے حضرت محترم اس سے پہلے میں بات کرو ایک بات اور سماعت فرمائنی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی ہے کہ حضور نے مجھے خود بتائی دی کہ جب بھی کسی نبی خالی حضور کی بات نہیں ہے جب بھی کسی نبی کے انتخال کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے تو آپ چوائز کر لیں اور اگر آپ نے زندہ رہنا ہے جب تک چاہیں زندہ رہ سکتے ہیں ہم نبی کو اختیار ہے پھر وہ نبی خود چیز کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ناظر ہونا ہے تو پھر اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے یہ اختیار مجھے اور آپ کو ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوگا تو ایک سیکنڈ آگے پیشے نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام جب بیمار تھے آپ کا جب وساد ہونے والا تھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام didn't show up حدیث ہے نا کون آیا جبریل علیہ السلام کیونکہ جبریل علیہ السلام حضور پاک کے پاس فریقوئنٹی آتے ہیں 23 years he was the visitor he was the guest نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے 23 سال تک اللہ کی وہی پہنچاتے رہے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ قربان جائے اللہ نے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا علم سے نوازا جبریل علیہ السلام آتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے جبریل تم اکیلے آئے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آئے ہیں اس سے پہلے تو حضور نے کبھی نہیں پوچھا جبریل سے اس نے پوچھا اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی آیا ہے وہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آن دی سکتا ہے جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل تمہارے ساتھ کہنے گی یارسول اللہ میرے بھائی اسرائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں فرمائے مندر کیوں نہیں آتے کہا یارسول اللہ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے آئے ہیں فرمائے ان کو بناو حضرت ازرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا کسی کے ساتھ بھی ہوگا ازرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے فرمایا ہے کہ جب تک آپ پسند کریں آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں جب تک چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مشتاق ہے آپ سے ملنے گی اللہ تعالیٰ now you choose you decide آپ فیصلہ کریں حضورت فرماتے ہیں اللہم رفیق العالیٰ میں اپنے سب سے مہترین سب سے بڑے دوست رب سے ملنے چاہتا ہوں حضورت کی اجادت ہوئی تو حضورت کی روح کو قبض کیا گیا ہمارے میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا حضورت چوز کیا حضرات محبرا نبی علیہ السلام کی حیات تیبہ ان کی قبر انور میں کیسے ثابت ہوتی ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت اب آپ کو چند شبانیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں بخالی شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی حدیث کی تمام کتابوں ہیں یہ لکڑی سنتی نہیں ہے بت نہیں سنتے دیواریں نہیں سنتی لیکن حضور فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہ میری قبر انور پر آتے ہو اور مجھ پر ضرور پڑھتے ہو میں سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں میں جواب بھی دیتا ہوں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ خاکم بدہاں ایسے ہی ڈیڈ ہیں جس طرح سے چیزیں ڈیڈ ہوتی ہیں تو وہ سن نہیں سکتے تھے لیکن یہ حدیث بخالی شریف کی یہ نہیں سنائیں گے وہ حدیث سنا دیں گے جس میں موت کا ذکر ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے حضرات محترم حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشت مقرر کی ہے دیڈی کیڈ کہ وہ پوری روح زمین پر رومتے رہتے ہیں اور ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں یہ فرشتیں ان کا درود و سلام لے کر میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مجھے ان کا درود و سلام پہنچاتے ہیں میں ان کا درود و سلام سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی عطا فرمایا تو ڈینک تو کوئی سنتا نہیں ہے حضور کیسے سن لیتے ہیں اب آپ کو ایک نکتے کی مثال سمجھا رہا ہوں آپ جب نماز پڑھتے ہیں چاہے ہم پڑھیں یا وہ پڑھیں جو حضور کی عوض باللہ خاکم بدلہ حضور کو ڈینڈ کہتے ہیں نماز پہ اتیار پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور اتیار سب کے پاس کہے گی ان کی الگ نہیں ہماری الگ نہیں سب کی ایک نہیں تو اتیار میں ہم کیا کہتے ہیں اسلام علیکہ اگر کوئی عربی بھائی یہاں پر ہوں تو بولیں اسلام علیکہ کہ کے معنی ہیں آپ پر آپ باہر پر رہیں اے نبی آپ پر سلام ہو کوئی آدمی ڈیڈ ہوگا مسئل جانے نہیں کہوں گا ہاں بھائی سن رہے ہو کیا میں سن رہے ہو اور آپ نماز میں حضور کو مخادر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اسلام علیکہ ایوہن نبی اے میرے نبی اے پیارے نبی اے نبی آپ پر سلام ہو when you address رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it means you are talking to a living person you are not talking to a dead person تو جب نماز پہ حضور کو مخاطب کر کے حضور پر سلام بیجا جا سکتا ہے تو نماز کے بعد جب حضور سے مخاطب ہوں گے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جائے گا اور حضور کو مخاطب کرنا اس بات کا سہود ہے کہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم حیات ہے حیات ہے السلام علیکہ تو اس کو کہنا چاہیے جو زندہ ہو comments on you تم پر آپ تو حضور کی بات کرتے ہیں میں آپ کو عام مومن کی بات کرتے ہیں مسلمان کی بات کرنا کافر کی بات کریں سعودی عرب جنہوں گئے ہیں مدینہ شریف جنہوں نے زیارت کی ہے جنت البقی آپ نے دیکھا ہوگا جنت البقی میں جیسے ہی آتے ہیں تو ایک بڑا سا بورڈ لگا ہے رائٹ سائٹ کیوں کا اس پہ قبرستان میں جانے کی دعا لکھی ہوئی ہے جنہوں نے الحمدللہ مدینہ شریف کی زیارت کی ہے دیکھا ہوگا بہت بڑا بورڈ ہے اس میں اس کی ترانسلیشن ہے مختلف زمانوں میں اس پہ ترکیش بھی ہے دوسری زمانے ہیں عربی میں جو عبارت لکھی ہے کیا لکھا جنہا اسلام علیکم یا اہل الحدود یغفر اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ یہ دعا لکھی ہے نا سولی عرب میں لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے سم مانگتے ہیں جب ہی تو لکھی ہے مانگتے ہیں جو چیز وہ نہیں مانگتے ہیں انہوں نے بٹا دیئے اس لائے مانگتے ہیں مانگتے ہیں اس کے لئے غور کیجئے اسپیشلی چلدرن یوٹھ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ باہر میں ایسا کروں مٹی کا ایک تھوڑا سا سٹاپ پائن لگا دوں پاہر یا سروں کا سٹاپ پائن تلگا ہوا ہے اور میں آپ کو کہوں جناب جا کے اس مٹی کو سلام کر دیں تو آپ کہیں گے سورتی صاحب پاگڑ ہو گئے مٹی کو سلام کر دیں باہر سمجھنا آ لیے اگر میں مٹی کا ایک بھیر لگا کے آپ کو کہوں اس کو سلام کرو تو آپ کہیں گے پاگڑ ہو گئے مٹی کو کون سلام کرتا ہے تو اگر قبرستان میں مٹی ہے صرف مٹی ہے تو پھر سلام کر دیں کی تک نہیں بنتی معلوم یہ ہوا کہ مٹی کو سلام نہیں ہوتا اس مٹی کے نیچے جو انسان ہوتا ہے اس کو سلام ہوتا ہے مٹی کو کوئی سلام نہیں کرتا تو اگر وہ مر کر مٹی ہو گیا ہے تو پھر سلام نہیں ہے کیونکہ وہ مٹی ہو چکا ہے تو جب عام مومن مسلمان کے قبرستان میں ہمیں حکم یہ ہے کہ تم جاؤ تو ان پر سلام بھیجو اور سلام مٹی کو نہیں کیا جاتا زندہ انسانوں کو کیا جاتا ہے تو جب زندہ انسانوں کو کیا جاتا ہے عام مومن کو سلام کیا جاتا ہے تو حضرات مہدرم سید کائنات خلاص ہے مرمودہ مفخر شجعہ ہمارے آپ دور مونا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اندر میں کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم مومن کو سلام کرنے کا حکم ہے تو رسول پاک کو سب سے زیادہ ہمیں چاہیے مٹی کو سلام نہیں کرتے وہ تو شرک ہو جائے ہم مٹی کے نیچے جو اللہ کا ولی دفن ہے اس کو سلام کرتے اور اس قبر اندر میں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو ہم سلام کریں سعودی عرب کی ایک بات کرتا ہوں جی زمانے میں وہاں یونسٹی میں میں پڑھاتا تھا میں نے سات سال سعودی عرب کی یونسٹی میں پڑھایا ہزاروں سعودی میرے سٹوڈنٹ ہیں ایک دفعہ میں مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اندر کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں آپ نے دکھا ہوگا حضور کے قبر اندر کی چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں محافظ کہتے ہیں زیادہ تر اس میں سٹوڈنٹ ہیں جام اسلامیہ مدینہ شریف کے جو سٹوڈنٹ ہیں تو ایک دن میں آٹھ دن کی دینے سے گیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجد شریف کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا ریاض الجنہ میں تو ایسی میلی باتچیت ہوئی اس سے ایک لڑکے سے سعودی لڑکا تھا اور علم دلہ سعودی عرب میں سارے بدرکیدہ نہیں ہیں علم دلہ اچھے دورے دورے ہیں سارے نہیں ہیں ہماری غلط فہمی کہ سارے اس نے بدرکیدہ ہے اچھے لوگ ہیں اس کا نام تھا عبدالعزیز اس سے میرا ایسی تعریف ہو اس کو جب پتے چلا کہ میں استاد ہوں یونیسٹری پہ پڑھاتا ہوں تو اور خوش بہا بڑا متاثر ہوں ایک دن میں نے اس سے یہ کہا ہے میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاکستان کے اندر بعض اوقات مسجدوں میں جھگڑ ہو جاتے ہیں الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنے پر یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے پر بعض اوقات مسجدوں میں جھگڑ ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہوتے ہیں تو کیا یہ شرک ہوتا ہے میں نے اسے پوچھا وَخُدَا یہ اس کے حفاظ ہیں کہنا کہا ایون یو گوڑ دو جوپیٹر تم چاہے سیارہ جوپیٹر میں چلے جاؤں اور وہاں جاکے کہو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ لسن یا سلام اور آنس ایو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سلام سنتے ہیں جاہے تم سیارہ مریخ پہ چلے جاؤ وہاں جاکے کہو کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ لسن یا سلام اور آنس ایو سلام یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہوتا ہے حضرات محترم سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کا وصال ہوا مدیرہ شریف میں نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں گئے گئے تھے وہاں خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام کا یہاں مثال ہو گیا ہے انتقار ہو گیا ہے دوڑتے ہو رہا ہے اس وقت تک نبی علیہ السلام کو تدفیر ہو چکی تھی قبر انور بن چکی تھی حضور کے عاشق تھے حضور سے محبت کرتے تھے حضور ان کے گھر میں رہے کئی سال تک جب حضرت ابو ایوب انساری آئے قبر انور پر نبی علیہ السلام کی قدوم کی طرف آ کر حضور کی قبر انور سے چھمٹ کرتے ہیں رو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وہاں سے گزر ہوا پوچھا اے ابو ایوب کیا کر رہے ہو کہا عمر بن خطاب میں اپنے نبی سے باتیں کرنا ہوں یہ تو صحابہ کا پہل جائے تو کون سے اب جزہ نے کیا گیا آپ فرماتے ہیں میں اپنے نبی سے باتیں کرنا ہوں کسی مردہ سے باتیں نہیں کرنا ہوں تاریخی بات ہے اور یہ کسی کی تاریخ پڑھ لیجئے ان کی تاریخ پڑھ لیجئے مسلمانوں کی پڑھ لیجئے غیر مسلمانوں یزید کے زمانے میں مدینہ شریف میں بہت بڑی بغاوت ہوئے ہیں تو یزید کی فوج نے آ کر مدینہ شریف کے اندر لوگوں کو قتل کیا ہے مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندے تھے بھی فوج دیں یہ تاریخ آدمی شریف کے عالی حضرت کی نہیں یہ تاریخ یہ ابن خدون کی تاریخ ہے ابن حشان ساتھ کی تاریخ ہیں ان کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ یہ عظام آگا ہے جناب یہ ساراomatراعلی شریف سے عالی حضرت سے بذت شروع کیچئے ہیں عالی حضرت نے نہیں مجھدود کے صحابہ نئین اوسی کو سمجھایا ہے اس کی تجدید کی ہے اس کی اشارت کی ہے اس کو سمجھایا ہے واقعہ حرہ کہتے ہیں اس کو تاریخ میں اس پوری وہ جو اپرائزنگ ہوئی تھی یزید کے دور میں اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں حضرت حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزید کی فوج نے آکے مدینہ شریف کے اندر قتل و غارت مچائی تو میں ڈر کے مارے نبی علیہ السلام کے مزار کے اندر چھوئے یہ صحابہ کی بات ہے میں اپنی بات نہیں کروں اور یہ اپنی کتابوں کی بات ہے تاریخ کی بات ہے ہسٹری کی بات ہے حدیث کی بات آپ فرماتے ہیں میں حضور کے مزار اندر میں چھو گیا تین دن مسجد نبی میں نہ آزان ہوئی نہ نماز ہوئی لیکن میں حضور کے مزار اندر میں چھپا ہوا تھا ہر نماز کے وقت حضور کی قبر اندر سے آزان کی آواز آدی تھی میں اس میں نماز کرتا سبحان اللہ حضرت حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں نبی کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہترہ ہم کس قسم کے اسلام کو پریکٹس کرنے لگے ہیں جو اسلام ہے ہی نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور بڑی توجہ سے سنیے گا یہ آئی چیز کہاں سے ہے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اسلام ایک ہسٹری پڑھ لی ہے چودہ سو سال ہوں جتنے علماء ہیں کسی وقت شیعہ ہوں سنی ہوں کسی بھی اقیدے کے ہوں تمام علماء کا یہ مبتفق علیہ اقیدہ رہا ہے ہمارے علم اختلاف ہوئے ہیں لیکن یہ اقیدہ حضور کے بارے میں ست کا مبتفقہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر اربر میں زندہ ہے صلاة و سلام سنتے ہیں گھنو شریف سنتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں امت کے مسائل کی اپنے چاہنے باروں یہ جو اقیدہ شروع ہوا ہے یاد رکھی ہے یہ اقیدہ اس کی ہسٹری زیادہ سے زیادہ ایک سو دیر سو سال ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں جو مسلمانوں کے اندر یہ جو آر پھیلائی جائے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات تییبہ کے معاملے میں ہمیں یہ یقین لکھنا چاہیے احادیث سے اور قرآن سے جو میں نبی آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انبیاء کے جسم قبر کے اندر بلکل محفظ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور یہ تمام حدیث کی تتابیں موجود ہیں خاص طور پر بیحقی میں اور تلویزی شریف اور ابن اماد ہیں آپ فرماتے ہیں نبیاء علیہ السلام میرے گھر پر تشریف لائے اور میں نے ان کی دعوت کی تھی تو نبیاء علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ جو تھے وہ دسترخان سے ذرا پوچھ لیے ایسے حساب کر لیے دسترخان سے میں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخان سے ہاتھ پوچھے ہیں میں نے وہ دسترخان اٹھا کے سمحال کر رکھے وہ دسترخان میں نے سمحال کر رکھ لیا اور میں نے اس کو اس خیال سے کہ کہیں یہ پانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخان کا اثر ہے اس کو کہیں بہا کے نہ دے جائے آپ فرماتے ہیں جب بھی وہ دسترخان میلہ ہو جاتا تھا میں جلتے ہوئے تندور میں اس کو ڈالتا تھا اور اس کو نکال لیتا تھا تندور کی آرگ اس کو جلاتے نہیں ہی رہے تکبیر ہی رہے رسالت عبداللہ ابن رواحہ کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے صحابی ہے شاعر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ اگر دسترخان پہ لگ جائے اور جلتی ہوئی جلستی ہوئی آگ اس کو جلانے کی بجائے اور صاف کر دیں اس کے جس میں انور کی کیا کہتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ ہے یاد رکھئے ہم ان لوگیں کو چکر میں نہ پڑھیں منہ امام غارت ہو جائے گا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پوری روح زمین پہ سب سے مقدس ترین زمین کا وہ حصہ ہے جو جس سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ٹچ کر رہا سب سے موہ مبارک کی زیارت ہوگی حضرات مہترم نبی علیہ السلام کہ موہ مبارک کی کیفیت جس نبی کی یہ کیفیت ہو اس کے جسم کی کیا کیفیت ہے حضرت خالد بن ملید سے پوچھا جائے کہ آپ کو جنگوں میں اتنی فتح کیسے ہوتی ہے سب سے مکمہ کے لگی sente Gilbert محمد قر beer حضرت خالد بن ملید باعقالہ اس پہ ایجب کی گورنمنٹ نے پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے ابھی آپ کو مووی دیکھئے گا ڈاکومنٹری مووی ہے ان کی ٹیلی ویجن پر دکھائی گئی ہے میں نے ایجپشن ٹی وی کے اوپر یہ داکومنٹری دیکھی اور یہ حدیثی کتابوں میں بھی اور تاریخی کتابوں میں حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں گئے ہوئے تھے رات کا ٹائم تھا آپ پریشان ہو گئے کہ میرا امامہ کہاں وہ رکھے بھول گئے آپ ادھر جنگ شروع ہونے والی ہے عرض صبح کا ٹائم ہے بلکل فجر کے وقت ابھی مارکہ پڑھنے والا ہے اور آپ میدان جنگ میں گئے دیکھنے کے لیے کہ فوج کو کیسے لگایا جائے آم میں ساتھ جو ایک کمانڈر کسی بھی آرمی کے کٹھتے ہیں آپ وہاں گئے اتنا آپ کو خیال آئے کہ میرے سر پر امامہ نہیں آپ پریشان ہو گئے کہ میرا امامہ کہاں چلا گیا لوگوں کہا جاؤ جلدی سے میرا امامہ ڈھونڈو کوئی در گیا آپ کوئی در گیا فائنلی آپ کا امامہ مل گیا پگڑی جیسے بولتے ہیں امامہ سمجھتے ہیں پگڑی ہوا تربن پا نبی سیدنا خالد بن ولید ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف آپ کے خیمے میں پڑا ہوتا ہے کون میں بولے گیا اب جس صحابی کو ملا حضرت خالد بن ولید کو کہنا ہے کہ حضرت اتنا بوسیدہ کپڑا ہے یہ اتنی پرانی پگڑی ہے آپ کی آپ اس کے لیے ہم کو پریشان کر رہے تھے خود بھی پریشان ہو رہے تھے جہاد شروع ہونے والا ہے دشمن کی فور نملا کرنے والی ہے اور آپ نے یہ چھوڑی سے پگڑی کے خادرہ میں پریشان کر دیا اور بلکل بوسیدہ ہے کوئی نئی پگڑی لے لے دیا فرمایا میں تمہیں معلوم نہیں مجھے میرا ایمان ہے یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے میرا ایمان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالد بن مرید کو کبھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی کبھی شکست نہیں آپ فرماتے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے جتنی جنگوں میں جتنے جہاد میں فتح نصیب ہوئی ہے اس امامے کی برکت سے راجی اس امامے میں کیا خاص بات ہے کہلیں کہ نبی علیہ السلام کا موہر مبارک یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ مجھے جو فتح ہوئی ہے وہ اپنے اوپر کریڈیٹ نہیں لے رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جتنی بھی ہر جنگ میں فتح ہوئی ہے اس امامے کی برکت سے ہوئی ہے کیونکہ اس امامے میں نبی علیہ السلام کا موہر مبارک ہے میں ڈر گئی ہم کہ اگر مجھے امامہ نہیں مرے گا کہیں اس جہاد میں شکست نہ ہو جائے اس لیے میں پریشانتہ اب امامہ مل گیا ہے تو اب انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی اور حضر خالد بن ملید کو فتح ہوگی سارے تکبیر اللہ حضر یہ عقیدہ صحابہ اکرام کا اگر حضور عوض باللہ خاکم برہن مردہ ہیں تو یہ چیزیں ان میں نہیں ہونی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس جس بھائی کے پاس یہ موہ مبارک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک اس طرح سے بڑھتا ہے بار ایسے بڑھتے ہیں جس طرح سے زندگیوں کے پاس بڑھتے ہیں جس کے بال میں یہ تاثیر ہو تو اس کے جسم کے اندر کیا تاثیر ہوگی حضرات محترام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے کہ آپ ذرا حضور کے بارے میں بتاہیے حضور ایک شوہر کو اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانے شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانے عائشہ صدیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریب ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تو لوگ نادخانی کو بھی بیدر کہنے رہے ہیں اور سب سے زیادہ ناتیں حضور کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ناتیں حضرت عائشہ صدیقہ نے لکھی خوش شائرات ہی وہ حضور کی صحابہ جادی سیدہ فاطمہ تزارہ کے کہہ ہوئے شائرات تمام خلصہ راجبین نے شائری کی ہے حسان ابن صحابت حضرت عبداللہ ابن نبا یہ تمام شائر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تو صحابہ کے نام کیوں پر دام لگانے کی کوشش کی ہے تمہیں صحابہ کا کچھ نہیں پتا حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک شیر سناتا ہوں دیکھو ہمارا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے ہمارا بھی ایک سورج ہے دنیا والوں کا بھی سورج ہے شمسی تطلہ و بادل عشائی میرا سورج ہوا ہے جو عشاء کے بعد چمکتا ہے سبحان اللہ میرا سورج ہوا ہے جو عشاء کے بعد چمکتا ہے یہ بات یاد رکھیے مشہور حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ راک کو چراغ جنتے ہوئے کپڑا سی رہی تھی کپڑا سیتے سیتے آپ کی سوئی گر گئی نہیں اتفاق سے چراغ بج گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سوئی نہیں مل رہی کیونکہ کھپ اندھیرہ ہے یہ دار کہتی ہے کہ تھوڑی سی دیر میں نبی علیہ السلام بھر میں داخل ہوئے حضور کے چہرے کے اوپر اتنی روٹ سوئی تھی کہ میں نے راک کیا دیر محصوری تمہارا چہرہ آئے تو لوگ دے جائیں رسول کا چہرہ آئے تو راک کی تانی کی میں بس نہیں گئے یہ تو پڑا سکتی ہے تم رسول کی بات کرتے ہو ہم تمہیں ایک عام ولی کی بات میں آپ کو سنو پاکستان میں ایک بڑے مشہور بزرگ گزریں ایک صدی پہلے دیر صدی پہلے ان کا نام ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ ان کے ناتیں بھی بڑی مشہور ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ جہاں آج ان کا مزار شریف ہے بلکہ ام شور کہ ہندوستان نے بھی ایسے کئی ایکسپیویجنس بھی سنو جہاں ان کا مزار شریف ہے ان کی اوریجنل خبر نہیں ہے ان کو موو کیا گیا تھا جہاں ان کو دفنایا گیا تھا تقریباً دیر سو پہلے دو سو سال پہلے کی بات ہے تو دریائے چناب جو ہے اس کے قریب ان کو دفنایا گیا سیونٹی یئرز کے بعد اس دریائے چناب کا پانی ان کی قبر میں آیا آپ خواب میں آیا کہ دیکھو میری قبر میں پانی آیا آپ کی قبر انور کو کھودا گیا تو واقعی وہاں پانی تھا آپ کے جسم میں مبارک کو نکالا گیا اور آپ کو دوسری جگہ دفنایا گیا اور جن لوگوں نے اس دفنانی کی تدفیر میں موجود تھے فرماتے ستر سال کے بعد اللہ کے اس ونی کے جسم میں اتنی بھی چینجز نہیں آئی تھی جتنے عام آدمیوں کے جسم میں چینج آتی ہیں ایسے تھا جیسے ان کو ابھی دفنانے گیا تم بات کر کے اور رسول نے کہا کریم صدی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخی بات ہے نائنٹین ففٹیز اگلی ففٹیز کے اندر جس زمانے میں عراق میں کنگ فیصل ہوتے تھے ایک تو سعودی عرب میں بھی کنگ فیصل تھے میں ان کی بات نہیں کروں عراق میں بھی کنگ فیصل تھے صدی اللہ حسن سے پہلے ایک پریزیڈن تھا حسن البقر اس سے پہلے جو تھا وہ پریزیڈن تھا کنگ تھا اس کنگ کا ریولیوشن ہوا تو یہ باقیدہ یہ باس پارٹی اس کے بعد آئی تھی کنگ فیصل آف عراق اس کے زمانے میں یہ ارلی ففٹیز کی بات ہے حضرت حضیفہ ابن یمان یہ کون ہیں حضور کے صحابی ہیں اور یہ کون سے صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں کرتے ہیں ان کو رازدار مصطفیٰ بھی کہا جائے ساڑے منافقوں کے نام ان کو پتا ایک ایک منافق کے نام حضور نے بتایا لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں تھا قربان جائیں یہ پرابلم کافروں کو تھی تم کو بھی آگئے منافق کہتے تھے ان کو پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کی نہیں منافق کہتے تھے یا دبو اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے دبو ان کو پتہ ہی نہیں یہ منافقوں کی بیماری تھی اور آگے چوتی صدیقہ مسلمان حضور پتہ کے بارے میں وہی بمان کرتے جو منافق کا عقیدہ ہوتا تھا اللہ نے اس کی مضمت کی ہے تو تم اگر ان کے عقیدوں پر چلو گئے تو تمہاری بھی خیر نہیں حضور نے ایک ایک نام بنایا وہا تھا حضرت حضیفہ کو لیکن حضور کسی حکمت عمری کی پر جیسے ان کو ایکسپوز نہیں کرتے حضرت حضیفہ ابن یمان بادشاہ کو خواب میں آئے کہ دریا کا پانی میری قبر میں آ گیا ہے بادشاہ نے اگنور کر دیا دوسرے دن پھر خواب میں آئے کہ دیکھو دریا کا پانی میری قبر میں آ گیا ہے بادشاہ نے پھر اگنور کیا کہ خواب آ رہا ہے پیسے تیسری دفعہ تیسری دن لگاتار جب خواب میں دیکھا بادشاہ نے علماء کو بلایا کہ بھئی مجھے حضرت حضیفہ خواب میں آئے تین دن ہو گئے سیم خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ فرمائے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے علماء نے کہا کہ حضرت بلکل قبر کو پھر کھوڑا جائے دیکھا جائے اور پھر آگے وہاں پانی ہے تو ان کو موو کیا جائے اگر اس قسم کے بدعقیدہ لوگ ہوتے تو انہوں نے کہتا ہے بھی تمہارا بہن میں چھوڑ دو یہ اللہ کے رسول کے صحابی کی قیفیت ہے کہ خواب میں آکے سچی بات بتا رہے ہیں آپ کو جیسے زندہ بتاتے ہیں حضرت حضائفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرے میں کوکھوڑا گیا اس وقت وہاں پر ہندوستان کے پاکستان کے ایک بڑے مشہور انجینئر تھے جو اب ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے ایک مہینہ میں اور وہ ہندوستان میں ان کا ددفین ہوئی اوریجنلی ہیدر آباس سے ان کا تعلق تھا عبد الرشید سبحانی سام یہ بڑے کوالیفائیڈ انجینئر تھے عریگر یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا یہ عبد الرشید سبحانی سام آم موجود اور یہ بادشاہ کے بڑے قرید تھے کیونکہ ان کو گورنمنٹ آم پاکستان نے ڈیپوٹیشن پہ بیٹا ہوا تھا فیٹیس کے اندر تو آپ فرماتے ہیں جب حضرت حضیفہ ابن یمان کی قبرے اندر کو کھوڑا جانے کا اعلان ہوا بادشاہ بھی آیا اس کے تمام لوگ بھی آئے تمام وزراء سب لوگ آئے میں بھی وہاں موجود تھا بادشاہ کا ایک جرمن آئی اسپیشلنس تھا وہ مسلمان نہیں تھا اس نے خاص بادشاہ سے اجازت دی کہ آپ مجھے پلیس آنے کا موقع دیں میں بھی وہاں آنا چاہتا ہوں وہ بھی وہاں آگیا اور فرماتے ہیں عبدالرشید سبالی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میں نے خود چشمدی گواہ ہوئی میں وہاں موجود تھا فرماتے ہیں جیسے حضرت حضیفہ ابن یمان کی قبر انور کے پہلے سرے کو ہٹایا گیا وہ خدا ایسی خوشبو نکلی ہے کہ پورے علاقے کو مرتر کر دیا ہم نے زندگی میں ایسی خوشبو سنگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں اپتینٹک اوبزرویشن یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں تھیں تو پر سنوز دیکھ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے سلے بٹائی گئی اوپر سے ایسی خوشبو تھی کہ ہم نے کبھی نہیں سنگی تھی بادشاہ نے سب نے سنگی فرمایا ہے حضرت حضیفہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا خدا بھی آپ فرماتے ہیں میں نے ان کے جسم کو ٹچ کیا میں نے ان کے جسم کو ٹچ کیا بخدا ایسا نرم تھا جیسے زندگی کا جسم ہوتا ہے اب غور سے سنگی وہ جو جرمن آئی سپیشلس تھا وہ بھی وہاں آیا تھا اس نے حضرت حضیفہ ابن یمان کے کفن بھی خراب نہیں کیونکہ کفن بھی ان کے جسم سے لگا جسم تو بڑی چیز ہے کفن بھی خراب نہیں چودہ سو سال فورٹین سنچریز اوڑ گریو ہے یہ ایک دو سال نہیں ایک دو مہینے نہیں چودہ سو سال کے بعد ان کی کمرے پر دوکھ ہوتا گیا فرماتے ہیں کہ اس آئی سپیشلس نے کو جب دکھایا گیا ان کا چیرہ تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کا جو ڈیلہ ہوتا ہے اس کی سفیدی ایسی تھی جیسے زندگی ہوتی ہے اس نے اس کو دیکھ کر کہا لا الہی اللہ یہ تم مرنے کے بعد ہی لوگوں کو مزلوان کرتے ہیں تم کن کی بات کر رہے ہو آقا ہے دو جہاں کی بات یہ تم کی غلاموں کی یہ کیفیت ہے تم میرے آقا کی کیا کیفیت ہے حضرات محترم جہاد رکھئے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاکم بدعان ایسے ہی عوض باللہ مردان ہے جس طرح سے ایک ڈر چیز ہوتی ہے تو یہ عقیدہ کس کا ہے اب آپ آتا ہوں میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کا سوال ہوگا میں احبیت سوال کرتا ہوں میں جو بات بتائی تھی کہ یہ مسلمانوں کا نہیں تھا یہ گیر سو سال پڑا گیا میں بہت زیادہ ڈیالوگ کرتا ہوں یہودیوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ میرے خانمین اس ملک میں سب سے زیادہ انٹرفیڈ ڈیالوگ کرنے والا میں اور میں ساری کینیڈا میں جاتا ہوں ہر سال میرا ایک ڈیالوگ پرمنٹ ہے یہودیوں کے ساتھ ہر سال دسمبر میں ہم ڈیالوگ کرتے ہیں تو پچھلے سال دسمبر میں کیلگری میں ایک بہت بڑا سنگاگ ہے یعنی یہودیوں کی جو عبادت کا ہے اس کے جو ریبائی ان کے عالم کو کہتے ہیں ریبائی ان کے عالم ہے ان کا نام ہے ہاورڈ واس آلٹمین آلٹمین ہاں سینگاگ دسمبر کیلگ جو من جو صورت ہاں اے سینٹر میرا اگلوگ یوڈی مسلی متنی ڈیالوگ کے لئے اور میں نے یہ ڈیالوگ خاص طور پر آپ لوگوں کو اسویے سنجھانا ہے کہ آپ بہت سو سنیے گا کہ یہ آہ کھاں رہی ہے کہاں سے آہ رہی ہے ساری کھیکیز میں نے ان سے پوچھا خدا کے بارے میں تو ان کا خدا کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہم سب کا کہ خدا وعدہ اللہ شریق ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے وعدہ اللہ شریق بالکل تو خدا کے اوپر تو ہم متفق تھے کہ there was no difference پھر میں نے ان سے پوچھا رسالت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اب آپ بہت سکھو یہودیوں کا رسالت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو آپ مسلمانوں میں بھی سنتے ہیں کہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کی کتاب پہنچا جینا اس کے بعد وہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے بس آپ کتاب تھام کے اس پہ عمل کریے نبی کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے تو یہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کیلئی تو آپ سمجھ لیجئے آیاء کہاں سے موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں کری کیونکہ ان کو تو وہ مانتی نہیں بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ وسلم کی جو ان کے بھی نبی ہیں اس نے کہا موسیس is dead he has no more role to play he is dust to dust اور نبیوں کا سب سے زیادہ ملاب اڑانے والے ہمارے یہودی دوست ہیں they make fun of موسیس سب سے کہتے ہیں انہوں نے خود کا انہوں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ ملاب اڑاتے ہیں تو موسیٰ علیہ وسلم کا اڑا ہے کیونکہ he is just like us he is a human he is woman he is dead he is dust to dust تو یہ مسلمانوں میں عقیدہ مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہیں سے پھیلائے جا رہا ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ان لوگوں نے یہودی عقیدہ کو اسلامی عقیدہ کہکر اسلامی عقیدہ کے طور پر لوگوں پیش کرنا شروع کیا اور کتھرے مسلمانوں پر انہوں نے ورگلا دیئے یہ تو اسلامی عقیدہ نہیں ہے تم نے اسے اسلامی عقیدہ کیسے بنا دیا کسی صحابی کا عقیدہ نہیں کسی ولی کا عقیدہ نہیں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں دیر سو سر کہلے گی سارا فساد شروع ہوا ہے اور تم نے کہا اصل اسلام یہی ہے حضرات محترم نبی علیہ السلام کی حیات تیبات کے اوپر یہاں درکھی ہے حضور نے فرمایا یہ مردہ نہیں کہہ سکتا یہ بات حضور نے فرمایا منظار قبری وجوت لہو شفاعتی حضور کیلئے بہت بڑی بات ہے حضور فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر دی مجھ پر باجیب ہو گیا اس کی شفاعت کر دی نو رہے تکبیر نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے ان کی زندگی ہماری جیسی زندگی نہیں ہم سے وراؤ وراؤ زندگی ہے بے شک جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نبی علیہ السلام یاد رکھیے دیکھئے جب تک ہمارا تعلق حضور کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا ہمارا تعلق نہ قرآن کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے نہ اسلام کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے نہ خدا کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے خلاف ایک سادش تھی جو دیر سو سال پہلے شروع ہوئی کہ مسلمانوں سے نبی علیہ السلام کا عدب و عطرہ مکار دیا جائے یہ لوگ کہتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم عبادت صرف اللہ بحرم اللہ شریع کی وئی ہیں لیکن طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے ہم حضور کا احترام کرتے ہیں یہ احترام میں اور عبادت میں فرد نہیں سمجھتے احترام کرنا یہ اللہ کا حکم ہے احترام کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے حضرات محترم جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احترام کے بارے میں قرآن میں باتیں ڈیٹیل میں دیکھیں اور کیجئے ایک منت کے لیے اور کیجئے میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیل میں احترامات دی ہیں آپ سے پوچھا جائے جنہا آپ کے لیے قرآن کیا چیز ہے آپ کہیں جنہا قرآن ہمارا دستور ہے اس سے ہور کانسٹیوشن یہ ہمارا دستور حیات ہے یہ ہمارا کانسٹیوشن ہے اس دستور حیات میں اور کانسٹیوشن بڑی اہم کتار ہوتی ہے یہ کسی بڑکہ کانسٹیوشن بڑکہ کانسٹیوشن بڑکہ کانسٹیوشن بڑکہ کانسٹیوشن is a very sacred and bully for canadians of course لیکن آپ کو کانسٹیوشن میں کیا ملے گا how to run the government how to elect the prime minister what are the rights of people what are the rights of government how to make judiciary how to make this بڑی بڑی باتیں ہونی ہیں کہ جنہا آپ کو کانسٹیوشن کرنی ہے how to run the government کبھی کانسٹیوشن میں یہ دنیا کیا کسی کانسٹیوشن میں یہ لکھاؤ کہ جنہا آپ پرائیم منسٹر کے گھر میں جانا ہو تو کتنی دیر بیٹھا جائے پرائیم منسٹر سے بات کرنی ہو تو کیسے بات کی جائے یہ کانسٹیوشن میں نہیں آئی یہ عام چیز ہے کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی پرائیم منسٹر ہے بڑا آدمی ہے اس کے پاس کیسے جانا ہے کتنی دیر بیٹھنا ہے کیسے گفتگو کرنی ہے یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کو کانسٹیوشن کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایشی طور پرائیم منسٹر ہے لیکن قربان جا اس اللہ کو پتا تھا کہ انسان کیسا ہے اس نے قرآن میں جو ہماری سب سے مقدس کتاب it's a constitution for us اللہ نے اس قرآن میں دکھا ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنا ہے تو بات ان سے کیسی کرنی ہے نبی کی طرف دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھنا کیسا ہے نبی کو بلانا ہے تو ان کو بلانا کیسے ہے ان کے گھر میں جانا ہے تو کیسے گھر میں جانا ہے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے تو کیسے سفر کرنا ہے ان کو اگر کسی کھانے میں بلائیں تو ان کے گھر میں کھانا کیسے کھانا ہے اللہ تعالی نے اتنی بیٹے کے ساتھ اس بھی بیان کر دیا کہ اللہ تو معنوم تھا کہ میرے نبی کا اعترام سب سے اہم ہے اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں میں قرآن میں لکھ دی اللہ نے کیا اس قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ جب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے تو اے لوگوں میرے نبی کے گھر پہ آنے کے بعد ان کا دروازہ مک ان کو آواز مک دینا This is in the قرآن The holiest of all books The word of Allah The constitution for Muslims اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے گھر پہ آکے دروازہ نہیں کرکتا سورہ حجرات پڑھئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آواز بھی نہیں دینا اگر تمہیں کام ہے تو یہاں آکر کھڑے ہو جاؤ یہ اپنی مردی سے نکلیں گے تم سے بات کریں اور دیکھو میرے نبی کے سامنے بیٹھو لا ترفو اسواککم فوق صورت النبی اس نبی مخترم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند لگ کرنا اگر تمہاری آواز اس نبی کی آواز سے بڑھ گئی اگر تمہاری آواز اس نبی کی آواز سے بڑھ گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سا رہے ہمارے سارے عمال ضائع کروں گا تو میں پتہ نہیں چلے گا اب یہ کیم سے بات ہو رہی ہے صحابہ سے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے صحابہ وہ جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے صحابہ وہ جنہوں نے جہاد کیا صحابہ وہ جنہوں نے قربانی دی صحابہ وہ جنہوں نے رشتدانی ختم کر دی صحابہ وہ جنہوں نے ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دی اللہ فرماتا ہے خالی عمال برا کے دیکھو تمہاری ہر نیکی کو میں غارب کروں یہ عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تم مجھاں کے مٹی ہو سکتے ہو اللہ کا ولی نہیں ہوتا اللہ کا نبی نہیں ہوتا حضرات مختر نبی علیہ السلام کہ مقام کی آخری بات تک سرکے میں ختم کرتا ہوں قربان جنہوں سے نبی کے اگر کوئی آپ سے پوچھے جناب مکہ شریف کیوں افضل ہے تو آپ کہیں گے جناب مکہ میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اللہ کا گھر مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کا سواب ہے ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر اس لیے مکہ بڑا افضل ہے یہ ہم کہیں گے اور یہ بات غلط نہیں ہوگی صحیح لیکن اللہ سے پوچھا جائے اللہ بتا تو مکہ کیوں افضل ہے تو قرآن میں اللہ جواب دیتا ہے قرآن ہے میں تو اس لیے قرآن زیادہ پڑتا ہوں کیونکہ حدیث سنا تو یہ آپ کی حدیث ضعیف ہے اچھا ہماری حدیث سے ضعیف ہے ان کی ساری قبی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتا ہے اے اللہ مکہ کیوں افضل ہے کیا یہاں دیرا بیت اللہ اس لیے افضل ہے یہاں مسجد حرام ہے اس لیے افضل اللہ فرماتا ہے لَا اخسیم بحضل بلد ایسی نہ ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا یہ نہیں کھاتا ہے وہ کا بملہ ضعیف ہے نہیں اللہ قرآن ملد اللہ کہتا ہے میں اس شہر ک Scott کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس کی زمین کو تکھ کرتے ہیں اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ آپ کے قدوم اس پہ رہت چلتے ہیں آپ اس کی گریوں میں چلتے پھرتے ہیں اس لیے یہ مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں مکہ افضل اس لیے ہے کہ میرے نبی کی جائے پیلائیش یہ اللہ کا فرمان حضرات مطلب نبی علیہ السلام کی عذبت و شان کو دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کی چہرے کو دیکھ رہے ہوں اے نبی جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کو سجدے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ رکو میں ہوتے ہیں ہم آپ کو رکو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہ کا بیاء یونینا آگرین نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں that is the love that Allah has for Rasulullah and that's the way Allah wants us to love Rasulullah that love more than anybody else لا یومن وحدکم حتیٰ کونہ احبہ الیہ مباردیہ و ولدیہ والناس اجمائی none of you will have faith unless you love me more than your own parents more than your life and more than any human being یاد رکھئے میرے بچوں میرے بزرگوں سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آپ کے اندر state of mind نہیں آئے گی we will not be good muslim we will not be complete muslim we will have not complete ima اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکہ رضا برانتے ہیں ملاد کی محفل آپ کو یہ چیز یاد دلاتی ہے ان میں آئیے اپنے بچوں کو لائیے اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ miss guidance پھیلائی جا رہی ہے تاکہ ہم کو اسلام سے دور کر دیا جائیں اور اسلام سے دور کرنے کا صرف اور صرف بحض علیہ ہے کہ لوگوں کو رسول پاک سے برکمار کر دیا جائیں you do not want to be a victim of this misguide you want to be alert and you want to be active آپ جو میں نے باتیں آپ کو کی ہیں آپ کی سمجھ میں آئیں کوئی ایسا بھائی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آئی please اب آپ کی ذمہ دادی ہے کہ آپ جب اپنے دوستوں میں جائیں اپنی کمیونٹی میں جائیں آپ ان کو یہ بات بتائیں اور کبھی بھی کسی انسان کے اس confusion سے definitely do not take influence اس سے متاثرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کیا نہ شرک ان پر سلام پڑھنا شرک حضور عوض باللہ dead ہیں لیکن بھائی ابھی چار دن پہلے کینگری میں ایک شخص ریڈیو پہ آیا پاکستانی اور اس نے کہا ریڈیو سٹیشن پہ محمد is dead and he cannot benefit anywhere these are the words coming out and he has a very long beard too یہ اگر کوئی یہودی عیسائی کہے تو ہمیں آگ لگ جائیں اور یہاں مسلمان ہوگا ریڈیو پہ آگا اگر کوئی میرے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں خدا خاصہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف بات نہیں کر رہا نہ میرا اس کا ہی رہی ہے لیکن میں آپ تو سچی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب وہ انہوں نے یہ بات ریڈیو پہ آگے کہہ دی and he is the leader of تبلیغی جماعت ان کیا یہ محمد is dead صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو بہت بری بات بہت پرانی بات ہے کہتے بھی نہیں ہیں ہمارے حضور نے فرمایا جس نے میرا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ بخیر کوئی نہیں ہے نبی علیہ وسلم نے چودہ سو سال کے پہلے انسانوں کو فائدہ پہنچایا ایمان دیا آج بھی ہم مومن ہیں حضور کی وجہ سے قیامت تک آنے والے مسلمان ایمان پر حضور کی وجہ سے رہے ہیں جو حضور کو چھوڑ دے گا وہ بے ایمان ہو سکتا ہے جو حضور کو نہیں چھوڑے گا صاحب ایمان دے گا صاحب ایمان ملے گا صاحب ایمان ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ہمارا حشر و نشر فرمائے محمد و علیہ وسلم تسلیم و کسیر و کسیر آفرحمت کے یاد ہے ایمان اسلام علیکم میں حضور صاحب کا سبریادہ کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کی ایمان کو تابع کر دیا ماشاءالدہ میں ایک بار آپ کو بتانا بھول گیا جو بہت ضروری ہے یاد اب حضور پہریشاہ سے بھولبی سوم Bowl May matiz ہمارا ح getir ہفتے میں چاریس اور کام کر دیا ہاں 40 میں ہفتے، ہفتے 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 میں چاریس اور کام کر دیا 40 میں ہفتے ہفتے سے ہمارے شان پہریہ ہفتے اس ninja ediyorum ہفتے اپنی کنسرلنگ کمپنی ہے اور حضر چالیس ہورس کام کرتے ہیں ہفتے میں اور پھر سیترلی سنڈے کو اپنی فیمیلی کا خیال چھوڑ کے دینے اس کام کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں ماشااللہ 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 مزدیس میں پہلون لوگ ہیں ساید گرمی ہو رہے ہوگی تو وہ دروازہ خوندوں کھلکے میں کھل دیا ہے ماشااللہ ماشااللہ مزدیس میں پہلون اب خوند کی ایک اسٹائل ہے یعنی خوند کا طریقہ آیا حضر کا کہ وہ اپنے خطاب یا بیان یا تقریر کے بعد آپ لوگوں سے سوا جاؤ کرتے ہیں اور سوا جاؤ کرتے ہیں ہم لوگوں کی علموں میں بڑھتی ہوتی ہے اور جو کنفیجن ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو ابھی سواد ہی بجے ہیں انشاءاللہ تین چاریز تر سوال جاؤ کا سلسلہ چاہر ہو رہے گا پھر ہم دعا اور سلام پڑھیں گے اور اسٹر کی آزام کی بات مون ببار کی جاؤ آپ اپنا نام لی جی اور حضرت سے اپنا سوال کیجئے پلیز آسک تھوڑے چھوڑے لیٹل بیٹ یہ بھائی پس یہ جو جماعتی رب ہوتے ہیں وہ سنت میں جب جماعت خری کرتے ہیں تو وہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے لئے اور جب سننی کھڑے ہوتے ہیں تو امام کو پھولو کرتے ہیں امام کو پھولو کرتے ہیں تو احیانہ پھلا پر کھڑے ہوتے ہیں پہلے کھڑے ہونا یا احیانہ سلاح کے اوپر کھڑے ہونا اس میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو اہل سنت پر جماعت ہیں وہ حیال الصلاح پر اس لنی کھڑے ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام حیال الصلاح ہی پر پہنے سے کبھی نہیں کھڑا ہوتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب حیال الصلاح عقامت میں کہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے تشید لاتے تھے حضور کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوتے تھے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو ہم کیونکہ صحابہ حیال صلاح پر کھڑے ہوتے تھے تو ہم یعرہ صلاح پہ کھڑ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہم اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہتر ہے لیکن جو اگر پہلے سے کھڑا ہو جائے اس کو یہ نہیں گلتے کہ تم نے غلط کیا مطلب وہ بھی کھڑا ہونا کوئی برای نہیں ہے کیونکہ امام تو وہاں پہلے سے موجود ہے لیکن ہمارا طریقہ اس لئے بہتر ہے یعرہ صلاح پہ کھڑا ہونا کیا لیکن یہ صحابہ نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے زاکی پائی زاکی صلی اللہ علیہ وسلم زاکی صاحب کا سوال ہے کہ ہم ہوتے پی چھومتے ہیں یہ بڑی ضروری چلیں جو سمجھا دیا جائے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے It is an expression of love and respect for نبی علیہ السلام اور حضور کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے از لونگ از وہ غیر شریح نہ ہو اس میں کوئی حرش نہیں میں آپ کو ایک مثال دیکھا ہوں نبی علیہ السلام یہ ایک حدیث ہوگی جو آپ نے اکثر سنی ہوگی سب لوگ اس سناتی ہیں بھئی نبی علیہ السلام حضر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ جناب کہتا تھا اے اللہ تُو مجھے مل جائے تو میں تجھے دودھ پرم تُو مجھے مل جائے تو میں تجھے کنگی کروں تُو مجھے مل جائے تو تیرے میں جوہے نکالوں کہنا وہ کہتا تھا ہی نہیں کہتا ہے حضر کے حدیث ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر باہر سے وہ کہا گیا یہ ایسی بات کرو آپ نے ڈاٹ دیا اس کو کہ تم نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے براہ برا ہے تو وہ شخص ہے وہ دھاڑے مار مار کے چنگر کی طرف بھاگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے مجھے ڈاٹ دیا اور مجھے کہا بہت ڈاٹ دیا کہ یہ تو میں نے شرک کر دیا میں نے تو گمرائی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی بھائی جی کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا وہ تو محبت کا اظہار کر رہا تھا اس محبت کے اظہار میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ السلام کے نام سنتے ہیں محمد کہتے ہیں صدی اللہ علیہ السلام اور اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اب آپ بہت سے سنیے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤن ہے لیکن یہ یاد لکھی ہے کہ ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے یہ فرض نہیں ہیں یہ بات ات نہیں ہے یہ محبت کا اظہار ہے جو کرتا ہے اس کو اس کی جزا کرتی ہے جو نہیں کرتا ہے اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے کوئی نہیں چونے تو وہ گناہ نہیں ہی ہم چونتے ہی ہمیں تو باقی بھی رونی چاہیے نہ چوننے والے کو گناہ گار نہیں کہنا چاہیے اور یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی نہیں لیکن جو چونتے ہیں ان کو بیدر کہنا یہ جاتی نبی آپ تاریخ پڑھیں تاریخ تبری پڑھیں علامہ جلاللہ علیہ وسلم سیودی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جلالین پڑھیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ بنی اسرائیل میں چونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بیٹ کر رہے تھے اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان زمانے کے مسلمان جو تھے ان کو بڑی محبت تھی بلکہ مدینہ جسے یسرب کہا جاتا تھا یہ تو یہودیوں کو علاقہ بھی نہیں تھا یہودیوں کو علاقہ تو بیت المقدس ہے یہ سب آکے مدینہ میں اس لیے عوال ہو گئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ان کو پتا تھا کہ حضور یہاں تو وہ لوگ اپنے زمانے میں مسلمان کے یاد رکھی ہیں ہم ان سب کو مسلمان بانتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو فائل کیا وہ سب مسلمان وہ نبی آخر زمان کے نام جب آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینچن کے جاتا تھا تو حضور کی محبت میں وہ موچوں کو چیلتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی یقجیتی کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدے میں اکثر صحابہ کے حوالے سے بھی بات بیتی ہے کہ وہ نبی علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ان چیزوں کا خیار کرتے ہیں ایک بخاری شریف کے حدیث ہے صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ وسلم اسی سفر سے آدھے لیے تو ہم نبی علیہ وسلم کے پیروں کو بھی بوسا دیتے تھے ہم ان کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیتے تھے نبی علیہ وسلم سے محبت کرنے میں اس میں کوئی خرام یہ نہیں ہے ایک بخاری شریف کے ایک واقعہ سننا کہ آپ حیران ہو جائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار خون خنزیر اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کی جائے اب خون تو حرام ہے ہے نا ہے گے نہیں دم یعنی خون بلڈ is حرام آپ اپنا خون نکال کے پیادے میں رکھے پی جائیں اپنا خون بھی حرام ہے پینے کے لئے غزبہ اہد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑے کے اندر ایک وہ کیا بولیں گے زرہ زرہ کی قریبی سٹرنگ ایک سٹرنگ اور وہ سٹرنگ سٹرنگ تو ہاتھ سے کھیچتے تو بڑی تکریف ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حصہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے اس قریب کو کھیچتا ہوں تو انہوں نے کیا کیا اپنا موہ رسول اللہ علیہ وسلم کے موہ کے اوپر رکھ گئے اور اپنے دانتوں سے ان کو کھیچا تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تکریف کا مجھے بھی احساس ہو کیونکہ میری بھی دانت پل ہوں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی مسئلہ پل ہوگا جو رسول کے تکریف ہوگی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے احساس ہو جا اگر ہاسے کیلوں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا رسول اللہ علیہ وسلم کتنے تکریف ہوگی کا اکتہ ہے سبحانہ وسلم تو انہوں نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کو کھیچا تو جیسی کھیچا تو یہ آپ کو پتا ہے گمز کے اندر سے اگر بلیڈنگ ہو تو بڑی فاسٹ بلیڈنگ ہو گی بڑی چیز کے ساتھ تو حضور پاہل صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا خون جتاں ان کے موہ میں چلائیں گی لات بلڑ فرام دماؤں تب نبی علیہ السلام ان کے موہ میں چلائیں گے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کو پھینک دوں حضور نے فرمایا خود فرمایا کہ پھر یا سنے میں تو پی چکا ہوں اب اگر حضور کہتے کہ بھئی تم نے تو میرا خون پی لیا اچھا نہیں کہ ہم دانٹ دے تھے یا کم از کم وابن دے دے تھے یا کم از کم اسلام دے دے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا کوئی بات نہیں چلو لیکن حضور نے فرمایا تمہارے جسم کے اندرہ میرا خون جلا گیا تم پر جہنم حرام سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے اسی طرح سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جونک لگوائی تھی جونک لگاتے تھے وہ جو خون چوستی ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے وہ پیارے میں جمع کرتے تھے اس زمان میں یہ سجتہ آپ تو آپ مطبطی نکال لیتے ہیں سرنی سے نکال لیتے ہیں تو وہ جونک نکلوا کے نبی علیہ السلام نے خون نکلوایا اور ایک اپنے صحابی کو دیا جا کے اس کو پھیکاؤ پھیکنے کا مطلب ہے دفنہ بھی اب وہ صحابی پیارے لیتے شرے کے تھوڑی دن کے بعد باپس آئے نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے نا انہوں نے سب پر نہیں ہے جانب کو قلوب کے علم پر اعتراض ہو گیا مسلمان ہیں حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا تم نے میرے خون کا کیا کیا نیازو پیئے حضور نے خون کہا تھا کہ اس کو دفنا دو کہا کہ میں تو پیئے کیا ہوں نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اعوذر اللہ خاکم برنستم میں حرام کیا اللہ نے تو منع کیا قرآن کے لئے حضور نے فرمایا تم نے میرا خون پی لیا میرا خون تمہیں جسم میں چلا گیا آج کے بعد جہنم کو پہ حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام کی محبت میں انگوٹی جنہ اس میں جنہی خیر ہے الحمدللہ اس کے نتیجے میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ کی برکتیں آنسلیں آپ حضور گو نے جو بات کہیے وہ میں آپ کو سنجھاتا ہوں جب نبی علیہ السلام کا اسم مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پڑھے یا خوردہ دعائیں نہیں بھی کریا یہ پڑھئے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ و نزیز آپ کی نظر کی بینائی سلامت دیکھئے اس میں ہمارے علماء میں میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں کسی دوسری ایک سنی کی بات کر رہا ہوں ہمارے سنی علماء جو اہر سنی بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام پہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پڑھے میں نے نزیز میں ہے اس لئے کہ کالیفائی کرتا ہوں کیونکہ ہر شخص سنی بنا ہوئے ہیں ہر شخص کہتا ہے میں سنی ہوں میں حضور کا غصتہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گیا اس لئے ہمارے بچے کنفیوز ہو گئے ہیں یہ بھی سنی ہے یہ بھی سنی ہے اور وہ کہتا ہے حضور اعوذ باللہ انتخال کر کے مر گئے ایسے ہی ہیں جیسے دوسرا نہیں ہمارے جزدیک اہل سنی جواب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاش شریف دکتا ہے حضور پر کھڑے ہوگی میں کسی لوگ کو سنی بانتے ہی نہیں اچھا ایسے لوگ بھی ہیں جو ناتے بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی اچھا اب ہمارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ امام کعبہ کے پیشے نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی دیکھئے اس پر ہمارے سنی علماء میں اختلام بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بلکل نہیں ہوتی بعض علماء ہمارے اہل سنی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب بدعقید ہے ٹھیک ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ کسی کے بارے میں آپ کو پرسنلی پتہ نہ ہو کہ یہ بدعقیدہ ہے اس وقت تک آپ اس کو شکل فائدہ اس کو دینا چاہئے تو اب اس میں آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے گستاخ ہیں تو پھر تو نماز نہیں ہے نماز کس کے پیچھے نہیں ہوتی گستاخ ہے رسول کی پیچھے نہیں تو اچھا چونکہ بیت اللہ شریف میں یاد رکھی ہے ایک امام نہیں ہوتا اسی طرح سے مسجد نبی میں بھی ایک امام نہیں ہے وہاں امام کا پیرن لیا بیت اللہ شریف کے اماموں کی پیرن کی تعداد جروح چینج ہوتی نہیں ۔ غالباً پندرہ سے لے کر ساتھ تک ہوتی اسی طرح سے مسجد نبیوں کے امام کے جو پیرنز ہیں اس پینٹ میں غالباً سات یا آٹھ یا نو امام ہیں تو اب اس میں سارے بدعقیدہ ہو سکتا ہے ناموں ہو سکتا ہے ایک آدموں ہو سکتا ہے کہ ایک سید دوسرا غلطہ مجھے یاد ہے ایک امام ہوتے تھے ان کا نام میں بلیا مجید نبی میں ان کو برس کا مرض تھا میں نے ان کو خود دیکھا ہے کئی دقائق دیکھا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جہن سے نام لیکن ان کا انتقال ہو برس ہوتا ہے نا تو ان کو یہ مرض تھا اور وہ الحمدللہ اہل السنوات والنماد تھے وہ مسجد نبی کے امام تھے اور میں نے ان کو خود دیکھا اور ابھی ان کا حالی میں انتقال ہوئے یعنی کوئی بیس سار پندرہ سار پہلے تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ وہ آدمی ہے جو گستا جس نے گستا خانہ جملے گئے تو اس کے پیشے تو نماز نہ پڑے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے نجدی ہیں ان کے پیشے نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ بالکل نجس کو یہ یقینوں کہ یہ سارے دیشتی ہیں انہا پڑے بلکل صحیح بات تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بیلیفٹ آف تکاوٹ دے گی اور بعد اس میں اضرار سختے ہو کہتے ہیں اور کسی بات جینا ہے یہ جو کہ آپ یہاں کے جو مساجد ہیں یہاں کے جو امام ہیں ان کے پیچھے بھی تلو دیکھیں جب تب کسی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ گستا نہیں میں وہی میں کہہ رہا معلوم ہو جائے کہ یہ گستا ہے پھر تو اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں آپ پڑھ دی لیں گے تو نہیں ہو جب تک معلوم نہیں ہے اس وقت تک معلوم ہونا چاہیے کہاں یہ گستا ہے اس میں ابی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گستا ہے ہی کس کو کہتے ہیں اگر ایک شخص ہے جو نبی علیہ السلام کو کھڑے ہوگے سلام جائے پڑھتا ہے لیکن وہ کھڑے ہوگے سلام پڑھنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو گستا ہے وہ نہیں پڑھتا وہ محلوم ہے اس سواب سے جو کھڑے ہوگے سلام پڑھنے سے اللہ عطا فرماتا ہے لیکن اگر وہ روکتا بھی نہیں ہے تو اس کو پھر گستا کی کیا دیگری میں نہیں گا سکتا ہے ہاں ایک شخص کہا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ کھڑے ہوگے سلام پڑھنا شرک ہے بدت ہے کوفر ہے پھر وہ گستا ہے ہم لوگ اموشنل لنگ ہوا کریں ہم لوگ اموشنل ہو جاتے ہیں فورا ہمیں اموشنل ہو کریں چیک کرنا چاہیے کہ بھئی تم اگر سلام پڑھنے پہ خوش شامل نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو بھی روکتے نہیں ہوتے then fine your business this or business لیکن اگر تم ایکٹیو روکتے ہو then we have to continue تو پھر اسے قتل کرتے ہیں اگر سلام پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ سلام میں شامل نہیں ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہم وہ گتا ہے کوئی میں کہہوں ہوں دیکھیں اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کھڑے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ایک سعادت سے محلوم ہے ایک سعادت سے محلوم ہے سعادت سے محلوم ہونا اور ایک ایکٹیو لی کسی اچھی بات کو روک رہا these are two different things سمجھ رہے ہیں ایک پیسے میں ایک آدمی پیسے میں اس کو پیسے بولنے کے وجہ سے تھوڑا سا آپ اس کو اتنا نہیں کریں لیکن ایک 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 پیسی پر سو کریں نہیں نہیں جو سلام پڑھے گا اس کو وہ جہنم میں جائے گا then that is wrong تو اس کو پھر آپ ہندر کریں ہمیں عملی زندگی میں آپس میں practicalی صیرت کو کس طرح سو کس طرح سے پالو کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگ کوپریشن کریں دین کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لاب کرتے ہیں ایک دوسرے کا مسائل کو انڈسٹینڈ کریں یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ترمیان ادھا تمہارے اتنار قرآن کریم میں فرمایا رحمہ ابینہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہاجر لوٹے ہوئے آئے انسان نے ان کو اپنی ہر چیز میں شابیر کرنی ہر چیز قربانی دی and that created love ان کے دلگا لیکن اس love کے جو بنیادی وجہ مال اور دولت نہیں تھی نبی علیہ السلام کی شخصیت نبی علیہ السلام کی presence ہم آپس میں absolutely تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کا عدب کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کا مصطاف ہوگا تو اس کے ساتھ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اسے قتل کرو مارو دھارو نہیں نہیں بالکل غلط we are not violent people we are good people الحمدللہ ہمارے دین نے منق کیا ہے کہ آپ وائلنس کریں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے آدمی سے پر انسان دور ہو جائے بس just passively just stay away from that person بس باب نے مجھے بھار دیمنا تانہا انسان کا جو محقیت تھا چھنایا اس میں تمہاں بابا نے جو دیکھا ملا دیکھا شہرہ تو وہ تابین کیا ہے کہ نہیں 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 وہ سابن کی بات ہے بالکل تابہی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ سے دین سیکھا دیکھا ہے انہوں نے زیارت تو کر لی لیکن بات کرنے کا سیکھنے کا صحبت میں بیٹھنے کا اقتفاق نہیں تو بہت بڑی سعادت ہے of course it's a huge privilege لیکن تابہی نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے ان سے دین نہیں سیکھا تابہی وہ ہوتا ہے جو صحابی سے دین سیکھتا علم لیا جیسے ابھی مستوی صحبیق سے نوار کے بہت ہوتی جیسے اشہ فرید ثانوی نے لکھا ہے تذیر الناس میں کہ ایسا علم تو بچوں پاولوں جنر یہ خستاخی ہے وہ لما ان کے جو اس کو فالو کر رہے ہیں ان کے پچھے نوار جتی ہے جو اس کو اس کی بعد سے اتفاق کریں گے ضروری نہیں ہے کہ دانستہ انہوں نے وہ علم پڑھا ہے فالو بھی میں خود ایسے دیو رسپیکٹ دیکھیں میرا اسٹیال یہ نہیں ہے آپ ایسے سوال کر رہے تو مجھے بولنا پڑھا ہے مجھے بلکل نہیں پسند میں چاہتا ہوں کہ ہم لبیشت صاحب کی محبت کی بات ہے نفرت کی بات نفرت ہم لگ سوفی لوگ ہیں ہم لگ محبت کرنا چیتے ہیں مجھے 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 پروگرم پر روشن ہم لگ ہم لگ ہم لگ مجھے ایسے 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 نفرت اسیو یہ نشدی لوگ اسری اور ماتوردی کے ایسے ایسے اسری اور ماتوردی بیدہ کسی علیم کی بخوابت کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا نبی کی مخالفت کرنے سے اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف تو کسی شریعت سکتے ہیں بات یہ وہ کس عقیدے کی مخالفت کرنے سے موران اسمائن صاحب ایمان کی تعالی میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں میں نہ پڑھا جائے لیکن میں آپ کو سارا عقیدہ سمجھا دیا ہے تم سمجھ دیجئے اس عقیدے جو خلاف ہیں ہمیں اس کا سکتے ہیں ہمیں اس کا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس قسم کی باتیں لکھیں باوجود بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ تخویت بہت سارے لوگوں ایمان میں یہ گلد لکھا ہوا نہیں اب خدا وہ ان کو عزت کرتے ہیں انہوں نے پڑھیں گیا تو آپ ایسے لوگوں کو بیریفٹ دیجئے ان کی اصلاح کیجئے ان کو دیکھیں نفرت کے ذریعے آپ کو دیکھیں ان کو دیکھیں آپ سے پڑھیں بہت سارے لوگوں آپ کو جانتا ہوں بہت سارے لوگوں محبت کریں اچھا اب میں مجھے الحمدللہ یہاں پر جیسے کہ ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ میں محمد شفیق صاحب شفیق صاحب شفیق صاحب نے یہ بتایا آپ کو کہ میں اس شہر میں ہر مہینے آتا ہوں میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں لیکن میں ہوں اور چونکہ اب ربیلو والشریف کا میلائی شریف کا ٹائم ہے سیزن ہے تو اس میں زیادہ آنا ہوتا ہے میں زاکر بھائی نے علم دلہ مجھے حکم دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں ان کی دعوت پر حاضر ہو گیا لیکن اب انشاءاللہ ہم نے آپ کی محبت دیکھی آپ سب علم دلہ اے رسند والجماعت ہیں نبی صلی اللہ علم دلہ کے عاشق ہیں حضور کا عدب اعترام کرنے والے ہیں ہم ابھی تک ہمارا درس کا پرگرام اسلامی سپریم پانسر کی طرف سے ایک اسکول میں ہوتا تھا سیرٹ رائے اب حالان اللہ ہمارے یہ زاکر صاحب یہ ہمارے اسکار بھائی کے صدر ہیں یہ جو مووی بنا رہے ہیں انہوں نے ہماری جو جماعت ہیں مواجد صاحب ہیں زاکر صاحب ہیں عیوب صاحب ہیں دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے آپس میں مشورت کیا اور آپ کی اجازت سے زاکر صاحب کی اجازت سے اب ہوتر سے قرآن اسکول کی بجائی یہاں ہوا لیکن اپرین کا پرگرام بڑا والا وہ ناس شریف کا بھی ہے انشاءاللہ یہاں جو درس کا پرگرام ہوگا وہ میں سے شروع کریں گے کیونکہ مارچ کے اندر جو پرگرام ہے کیونکہ ربیلو شریف کا موسم ہے میں پورے کینیڈا میں مجھے سفر کرنا ہوتا ہے تو ویکنڈز پہ ہی مجھے ٹائم رتا ہے یسے کہ شفیق صاحب نے بتایا کہ میں تو جاب کرتا ہوں مزدور آدمیوں جساں سے آپ پردوری کرتے ہیں میں بھی مزدوری کرتا ہوں امامت اور خطابت میرا پیشہ لیے لیکن امامت اور خطابت ہمارے خون نے ہمارے بلڈ نے ہمارے آباؤ اعداد نے کیا تو اس لیے میں ویکنڈ کی اوپر کیونکہ کلگری نہیں ساری کینیڈا میں ہوتا ہے تو ہر ویکنڈ پہ کہنے میں پرگرام ہے اس ویکنڈ پہ میں یہاں آگیا ہوں اگلے ویکنڈ پہ مہرہ وینکوور میں بی سی میں پرگرام ہے اس کے اگلے ویکنڈ میں پیڈمنٹر اور کلگری میں پھر اس کے بعد والے ویکنڈ کے اوپر سسکیچول میں ہیں تو اسی لیے انشاءاللہ یہاں درسِ قرآن ہم مئی سے شروع کریں گے مئی سے انشاءاللہ ہر مہینے کے پہلے سندے میں زہر کے بعد زہر کے بعد جو زہر کے بعد جو زہر کے بعد زہر کے بعد کانسٹر لے چاہ سے بھی آپ ڈیسائیڈ کرلیں گے ملکے وہ آپ کو انہانس ہو جائے گا وہ انہانس تو بی انہانس انشاءاللہ وہ ہوگا تو میں سے یہاں درس ہوگا میں آپ سے اپیر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی صاحب کو خوش رکھے انہوں نے یاد لانیا دیکھیں میں آئی ڈونٹ ہے دیکھیں 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 آپ بازوں مجھے کہتے ہیں جناب آپ تو آپ سو صاف نہیں ہم صوفیوں کی اولاد ہیں اور ہم صوفیوں کو مانتے ہیں ہماری خواہش ہی ہوتی ہے جو بھی بدعقیدہ ایون بخدا میں کافروں سے عیسائی یہودی ہندو سکھ ان سے بھی محبت کرتا ہوں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں ان کو اپنے نبی کی باہتے بکانا چاہتا ہوں سبحان اللہ اگر میں ان سے نفرت کروں گا دیو ناٹ لیک بی کبی انکلوس بے شکر حضور کے سبکے میں میں نے کئی لوگوں کو مسلمان کی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب میں نے واک کی تھی داگر بھائی کراس کینیڈا میں نے واک کی تھی ہیری فیکس سے وکٹوریا تھا سات مہینے میں پیدل چرا تھا پورے کینیڈا کینیڈا پیدل چرا تھا اور اس واک کے اندر الحمدللہ کئی لوگ مسلمان تھے اس واک کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان تھے اگر میں نفرت کر کے ان کو کہتا ہے نہیں تم کافر ہو تم جہنمی ہو تم جہنمی ہو تو اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جب میں آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاف ہیں جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں با خدا ان کو لے کے آنے ان کو کہیے آپ آئیں ہم آپ کو سمجھائیں گے سوال جواب کریں آپ پوچھیں تو درس قرآن کی محفل کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنی تعریف کراؤ ماشاءاللہ سورجی صاحب نے بڑا اچھا درس دے دیا ماشاءاللہ نو ای با ماندہ I want you to learn and I want you to bring other people to learn about Islam so please یکیجئے اپریل میں ای دیملادالل لبی کا پرگرام ہوگا انشاءاللہ اسکول میں تھرڈ اپریل ثرڈ اپریل کو سنڈے والا دن سنڈے کو ٹیم بجے سے علی کر چھی بجے تک ٹیم بجے سے چھ بجے تک دو اپریل کو یہ اسکول میں پرگرام ہوگا تین اپریل کو ضرب ہوگا دو اپریل کو دے کھل تو 3 اپریل کو ادبار کے دیں 10 بجے سے 6 بجے تک سیڈر ڈرائی سمجھ گیا سمجھ گیا ٹری کی کسی سمجھے الآن ٹریک 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 ٹویک ٹریک 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 نے پیما ریفرنس 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 وہ اس comida 5 فش میری ویب ساید کیوں پرہ سارا؟ آپ لے دیتے ہیں اسر کی نماز اور لنگر نیچے ہو جائے گا جیسے ہی آپ جیسے ہی آپ جیسے ہی آپ لوگ یہاں سمجھے نیچے چلے گا نیچے لنگر کھانا پہکے اور سوپر بکھانے گا اسر کی نماز پچھلی گا ہاں ہوئی تو کہتا ہوں کہ اسر کی نماز کے بات اور دوسری ایک بات حضر کے بارے میں کوئی زیادہ information چاہیے تو ان کی ویب سائٹ موجول ہے اسر کی نماز اسر کی نماز اسلامی سریکن کینسل کے نماز اینا او یا ب toda محسن کر رہا اسر کی تو رہا مجھے انشاء اللہ, ہمارا 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 خاتھ سورجا ہے جب سے وہ پر رہے ہیں انشاء اللہ سلی اللہ پر رہے ہیں اللہ سلی اللہ محمد آل صلی اللہ محمد اللہ سلی محمد اللہ اکبر کبھیرہ و الحمدللہ سبحاناللہ رب العالمین لا حول ولا قوتے ایلا بالچہ والی علی الؑی آمین اللہ رہے ہیں سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی اجمائی آلی یا اللہ آج اس مجید میں اس جگہ پردگار ہم نے تیرے ذکر کیا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قرآن اور حدیث کی روشن میں جانتا ہم نے جو باتیں کریں یا اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی کوہلیں آلی یا اللہ اس پہفلِ مران شریف میں جتنے لوگوں نے دامِ درمِ قدمِ سکنے جو حصہ لیا ہے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تفیل سے ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے جتنے لوگ یہاں آئے پر وردگار ان کو اس کی بہترین جزائر خیر عطا فرمائے یا اللہ اس مسجد کے معاملے میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں جو یہاں نماز پڑھتے ہیں ہمارے امام صاحب زاکر صاحب اس مسجد کے خادمین سب کو پر وردگار دار ہیں ان کی سعادت و برکتوں سے مانگوانا یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکت اطاف ہے یا اللہ ان کو خیرِ کسیر سے نواز دا یا اللہ ان سب کو اپنی پناہ اطاف ہے یا اللہ جو بیمار انہیں شفاہ اطاف ہے یا اللہ جو قرض دار انہیں قرض سے نجات اطاف ہے یا اللہ جو بے روزدار انہیں حلال روزدار اطاف ہے یاللہ جو پریشان ہائے ان کی پریشانی ہے یاللہ جو لوگ اس مسجد میں تعاون کرتے ہیں یاللہ ان کو اس تعاون کی بہترین جزا خیلت آتا ہے خاص طور پر زاکر صاحب کے لیے یہ میری دوسری ملاقات ہیں ان سے کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ یہ شفیق صاحب یہ امام صاحب اور آپ سب ساتھ ہی اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے اس سے بڑی مسجد بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں یاللہ تیری بارگاہ میں اندجا ہے اس مسجد کو کامیاف ہو یاللہ ان کا جو بڑی جگہ لینے کا پراجیکٹ ہے یاللہ اپنے حبیب کے ساتھ کے اتفاعد سے ان کی مرادیں پڑھ رہی ہیں یاللہ اس مسجد کو تمام نمازیوں کے ساتھ آباد کرنے یاللہ اس کے لیے بہترین ازباب پیدا کرنے یاللہ جو مالی مشکلات اگر ہوں تو انہیں دور کرنے یاللہ ان کو اتنا عطا فرما کہ یہ تیرے دین کی خدمت کرسے یاللہ ان کو اتنا عطا فرما کہ پروردگار یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغان قرآن کرسے یاللہ ہمارے ان تمام ساتھیوں کو پروردگار دین و دنیا کی سعادت و برکنت سے مالا ہوا یاللہ ان کو اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت کرنے حضور کی سچی اور پکی پیروی کی توفیق عطا فرمات نبی علیہ السلام کی سنت و عمل کی توفیق یاللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا فرمات ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لئے نفرت کو دور فرمات یاللہ ہمیں بدعقیدگی کی لاحظ سے محفوظ فرمات بدعقیدہ لوگوں کی صوبت سے دور فرمات یاللہ آپ نے حبیب علیہ السلام کی سبیتو فعل سے یاللہ جو بدعقیدہ ہوگئے ہیں تنی بارگرام اکتے جائے انہیں حدایت اطافت یاللہ آپ نے حبیب علیہ السلام کی سبیتو فعل سے دنیا پر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت یا اللہ جہاں جہاں کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کی روحانی جسمانی ظاہری بادنی قلبی فکری بیماری حضور یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اسلام کے طرف حیثے جتنے لوگ آئیں یا اللہ ان سب کی عمروں میں درکت اتا ہے یا اللہ ان کے بچوں کو نیک و سالے بڑا یا اللہ ان کے بچوں کو پروردگار اپنے ماباپ کی آبو اتھنڈک بنایا ہے یا اللہ ان بچوں کی عمروں میں درکت اتا فرمائے یا اللہ ان کو خوب ترقی اتا فرمائے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے سب کی عطفیت سے ان کی مانی مشکلات روزگار کے مشکلات دوسری مشکلات ہے یا اللہ ان تمام مشکلات کو حل فرمائے اللہ حبیب علیہ السلام این دعا فرمائے خاصل پر جو بھائی صاحب آل یہاں موہ مبارک لائیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اس موہ مبارک کے سب کے میں یا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا عدب و اترام کرنے والا ہے یا اللہ ہم سب کو موہ مبارک کی برکت اتا فرمائے یا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی برکت اتا فرمائے یا اللہ ہم سب کو حضور کے صحابہ اکرام اور اہلی بینت کی محبت اتا فرمائے ان کا عدب و اترام کرنے والا ہے یا اللہ ہمارے بچوں کو باعدہ مسلمان مومن موسیقا 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 موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 عبانیو سلام